بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یا اتی انکم رسول منکم یہاں سے اے بنی آدم اما یا اتی انکم رسول منکم اس کو کہتے ہیں آہد قدیم ترجمت ہو گیا ہے تمہارے پاس اگر ہمارے آجے تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے عقیدہ لکھو عقیدہ ہمارا سب اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے یہ عقیدہ ہے قائدانیوں نے یہاں سے اجرائے نبوت کا استنلال کیا کہتے ہیں دیکھو یا بنی آدم بنی آدم اما یا اتی انکم اگر آج آئے مستقبل میں تمہارے پاس بنی آدم تو سب ہے قیامت تک سارے تو معلوم ہوا قیامت تک سارے بنی آدم میں رسول آتے رہیں گے سمجھے رہے بست اللہ اور یقصون علیکم آیاتی بیان کریں تمہارے پر ہماری آیات بیان کریں گے تمہارے پر ہماری آیات تو اجرائے نبوت کا استنلال کیا کی چیامت تک رسول تمہ آتے رہیں گے تمہارے پر بیان کرتے رہے والجواب من نام ہمارے طرف سے جواب یہ ہے یہ آدم اسلام کے زمانے کے بعد یعنی آہد قدیم کا ذکر ہے اے بنی آدم یعنی قدیم آہد کہ آدم نے اسلام سے لے کر کی عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام تک ہمارے پاس پر ہمار آتے رہے آگے نہیں قیامت تک نہیں تو قرینہ کیا ہے جی قرینہ یہ ہے کہ آدم اسلام قرینہ یہ ہے کہ نصو سے قطعیہ ہے کہ آپ نے اسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تفسیر وہ معتبر ہوگی کہ جو قطعی عقائد کی خلاف نہ ہو سیاق سباق کے خلاف نہ ہو لغت کے خلاف نہ ہو مقاصد قرآن کے ماتحت ہو عقائد کے خلاف نہ ہو تو وہ تفسیر ہوتی ہے کیا جواب دیں گے بتاؤ یہ عدد قدیم کیلئے عدم علیہ السلام سے بعد بھی جو سلسلہ ہے وہ رسول رسول تمہارے پاس آتے رہے ہیں یہ رسول کا سلسلہ قطعی دلائل سے احادیث متواترہ سے اجواء امت سے قرآن سے اب یہ ہے نبی علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوا ہے مبارک سلسلہ آگے کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو کوئی الگ حیثیت نہیں ہوگی وہ تو پہلے مغوس ہو چکا ہے نبی علیہ السلام سے آسمان پر اٹھایا گیا اب بحیثیت امت محمدی کے فیصلہ کریں گے امت احسوی سے فیصلہ نہیں کریں فَمَنِتْتَقَى فَسْجُوْتَقْوَى اختیار کرے وَأَصْلَحَا کفر شرک سے بچے اور اصلحہ مانا اپنے حال کے اصلاح کرے نیک عامال کرے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَمَا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا وَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَیَاتِنَا وَلَوْ جُوْ جُوْ جُٹْلَائِ ہمارے آیات وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا اور اسے تکبر کرے قُلَائِكَ اصحابُ النَّارُ فِيَا خَالِدُونَ وَآگِ كِسَاتھی ہمیشہ رہے فَمَنْ عَزْلَمُ مِمْ مَنِفْتَرَعَى اللَّهِ قَذِبًا اور قذب بھی آیاتی ہی پس وہ آدمی کون ہے سب سے بڑا ظالم اس شخص سے جو بناتا ہے اللہ پر جھوٹ کیا بناتا ہے اللہ پر جھوٹ اللہ نے ولد رکھا ہے اللہ نے شادی کی ہے ان اللہ سالس و سلاسہ یہ اللہ پر جھوٹ ہے بہت سارے اور قذب بھی آیاتی ہی اللہ کے پیغمبر کی تقذیب کرتا ہے خذب بھی آیات اللہ کی آیات قرآن کی تقذیب کرتا ہے کون ہے سب سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے مانا یہ بھی کہ اللہ نے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا اور وہ کہے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا تو جھوٹ بان لیا اور تقذیب یہ ہے کہ اللہ کی پیغمبر کی اور قرآن کی تقذیب کرتا ہے اب اس کا بدل اولائی کیا نالو نصیبوں ان کا حسب ملے گا مینن کتابی رزق اور عمر دنیا میں مل جائے گی اس کو نصیب ہم مانو اس کا حسب ملے گا کتابی جو لکھ کر کے اس کو اللہ محفوظ میں رزق اور عمر جو لکھی ہے وہ تو اس کو مل جائے گی حتی ازا جاتم رسولونا ان کے پاس حتی کہ آج ہی ہمارے رسول فرشتے ہیں موت کے وقت یتوفاونہم ان کو پورے اٹھائے گی اور پھر اس سے پوچھیں گے کہاں تم کس کو پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے علاوے وہ کدھر ہے کہاں ہے وہ جو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئی تو گمو شدہ خدا کو کیوں ہے باعتد کر کے تمہارے خدا تھے تو تمہیں ضرورت کے وقت پیش آنا تمہیں جو ہے کام آنا چاہیے کیا کام آتے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْخُسِ منہ نے ابھی نفسوں پر گواہی دیا کہ اَنَّهُمْ کَانُوا کَافِرِ کہ وہ تھے کافر انکار کرنے والے دنیا میں خدا کے اب ہمیں پتے چل گیا کہ ہم جو ہے کافر تھے کسی کام کے نہیں اسے کہا جائے گا کہ اُدْخُلُوا فِي أُمَمِن داخل ہو جاؤ فِي أُمَمِن قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِكُم اچھا تم سے پہلے گزر چکے عیسائی اگر سوال جواب ہو گیا تو چلو پہلے جو عیسائی چلے ہوئے نا ان کے ساتھ جاگر کے مل جو یہودیت یہودیوں کے پاس مجوسیت مجوس کے پاس یعنی جو جماعت جو ہے ہے جس کی اُمَان رہے ہوئے ہی جا کر داخل ہو جاؤ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنس فِي أُنَّا جناعت میں سے جو جماعت ہو اور انسان ہوئے ہیں اب آگے اس کا منظر جو ہے پیش کیا کُلَمَا دَخَلَتْ أُمَّتُم مطلب ایک جماعت عیسائیوں کے ہے اب عیسائیوں کے پاس وہ پہنچ جائے جو تابعین ہے تو لانت اختہا تو اس پر اختہ مانا دین میں ہوئی اختہ اس کی بہن ہے بہن مانا اس کی نظیر ہے دین میں مطلب عیسائی عیسائی کے ایک جماعت ہے تو دوسری عیسائی ان کی جماعت کو لانت بھیجی تمہارے پر لانت تمہارے پر لانت دیکھے گا اچھا حتی ازائی دارکو فی جب سب وہاں جم ہو جائیں گے گر جائیں گی تو قَالَتْ أُخْرَا پہلے مطلب این داخل ہوگے جہنم میں پھر وہ جو اس کی تابعین ہیں پہلے لیڈر جائیں گے اور پھر بعد میں ان کے پیروکار جائیں گے تو قَالَتْ أُخْرَا ہم جو پیروکار ہے وہ کہیں گے لِأُولَا ہم مطلب این کو کہیں گے رَبَّنَا هَاُولَا اَذَلُّونَا پروردگارہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے فَآتْهِمْ عَذَابًا دِعْفَ مِنَنَّا ان کو ڈبل عذاب دے دے آگ کا رب تعالیٰ کی طرف جواب ملے گا فکر نہ کرو ہمارے پاس ہے قَالَ لِكُلِّنْ دِعْفَ ہر ایک کے لئے ڈبل عذاب مطلب این کے لئے ڈبل اس لئے ہے کہ ایک تو اس نے خود کفر کیا ہے دوسرا ہے کہ لوگوں کو کافر بنایا ہے تو اس کے لئے دو عذاب ہوں گے جو تابداری ہے اس کے لئے ڈبل کیوں ہے اچھا جی اس کے لئے بھی ڈبل ہے کیونکہ ایک تو اس نے کفر کیا خود اور دوسرے ہے کہ کافروں کو دوسرے ہے کہ انہوں نے دین میں رکاوٹیں ڈالی یہ بھی متعادی کافر بنی سمجھ میں گئے جی ان کی بات مان کر کہ وہ کم یہ بھی کرتے رہے ایک اپنا خود گمراہ ہو ایک دوسروں کو گمراہ کرنے میں یہ بھی کچھ کم نہ تھے اس لئے اس لئے ان کو بھی ڈبل ملے وَلَاكِلَّا تَعْلَمُ الْأَبِي تم نہیں جانتے ہو سوال کرتے ہو اہندھے چل کر ابتدا ہے بھی اہندھے چل کر تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کو کم نہیں ہوگا ڈبل ہی ہوگا قَالَتُ اللَّهُمْ لِيُخْرَاهُ مطمئین کہیں گے چلو ہم تو لیڈر گمراہ سہی تم تو اچھے لوگ تم تو ہمارے تابعے ہیں ہمیں ملامت نہ کر تمہیں کیا فائدہ ہوا وَقَالَتُ اللَّهُمْ اس صورت کی خصوصیت ہے کہ بہا مقالمہ ہو اب ان کی مقالمہ ہے آگے جنت دوستیوں کا مقالمہ ہے آرافی اور جنتیوں کا مقالمہ ہے آرافی اور جہنمیوں کا مقالمہ ہے اس صورت میں مقالمہ ہے جو ہے اس صورت کی گویا کہ امتیاز ہے وَقَالَتُ اللَّهُمْ جو پہلے لیڈران گئے ہیں وہ کہیں گے لِيُخْرَاهُمَّانَ دوسری جماعت کے لئے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَازِلِ پس نہیں کوئی تمہارے لئے ہمارے پر کوئی فضیلت ہم دونوں تو برابر ہو گئے یعنی عذاب میں تو تمہیں بھی ڈبل ہمیں بھی ڈبل مل گیا کوئی فضیلت تو نہیں رہی تمہاری فَازُوْقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَقْسِبُونَ چَكْوْ عَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَقْسِبُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتْحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجُلْ جَمَلُ جَمَلُ فِي اسَمِ الْخِيَاتِ ترجمہ نئے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا بے شک وہ لو جو نے جھوٹلایا ہمارے آیات کو وَاسْتَقْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا عنہ آیات سے لَا تُفَتْحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَا ان کے لئے نہیں کولا جائے گا آسمانوں کی دروازے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جنت آسمان میں اونٹ سوئی کی ناکے میں وَقَذَالِكَنَ جِلْ مُجْرِمِينَ اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لَهُمْ مِن جَهَنَّم مِحَادٌ ان کے لئے ہوگا جہنم سے بچھونا وَمِن فَوْقِهُمْ غَوَاشَنا اور اوپر سے اوڑنا ہوگا وَقَذَالِكَنَ جِلْ مُجْرِمِينَ وَاسْتَرَسَي طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو وَاللَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لے جنہوں نے نیک عمل کیا لَا نُقَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَاحَا نہیں ہم تکلیف دیتے ہیں کسی نفس کو مگر اس کے طاقت کے مطابق اولائق اصحاب الجنتیم فِي آقَالِدُون وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِمْ اور ہم کھیج کر کے نکال دیں گے جو ان کی دلوں میں ہیں مِنْ غِلِّن مَنَقِينَ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ مُلَنْحَار جاری ہوں گے اس کے نیچے نہریں وَقَالُوا کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ سَارِ تَعْرِفِ عَاللَّهِ اُسَلَّا كِلِهِ اللَّذِي حَدَانَا لِحَاذَا جِسْنَي ہمیں راستہ دکھایا لِحَاذَا جنت کی وَمَا كُنَّا لِنَا تَدِيَ اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے لَوْا لَا اَنْحَدَانَ اللَّهِ اگر ہم نہ دیتا اللہ ہمیں ہدایت لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ البت ضرور تحقیق البت ضرور تحقیق آگئے ہمارے پروردگار کے رسول انصاف کے ساتھ وَنُودُو آواز دی جاگی اَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ یہ جنت وَرِسْتُ نُوحَا تمہیں وراثت میں دیا گیا بِمَنْ کُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ بِمَنْ اُسْتِسْتِ سَفُلْ جُو تم نے عمل کیا وَنَادَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْنَارِ جنت والے آواز دیں گے جانبیوں کو اور وہ یہ کہیں گے کہ اَنَ قَدْر یہ کی وجدنا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّ یہ کی ہم نے پایا ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا حق فَحَلْ وَجَتُمْ کیا تم نے پایا ہے مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ وہ جو وعدہ کیا تمہارے پروردگار نے حق کا سچا قال وہ کہیں گے جانبی نعم فَعَذَّنَمْ مُعَذِّنُمْ بَيْنُهُمْ اعلان پس اعلان کرے گا کوئی اعلان کرنے والا ان کی درمیان اسرافیل ہوگا اللہ عانت اللہ اعلان الظالمین ایک العانت ہو اللہ تعالیٰ کی ظالموں کے اوپار اللہ زینِ حَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبُعُونَ حَاعِ وَجَا وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹیڑھکو کجی کو وَهُمْ الْآخِرَتِ كَافِرُونَ اور آخرت کی وہ انکاری ہے بَيْنَهُمَا حِجَاب کونوں ان کی درمیان آڑ ہوگی والا الْآرآفی اور آرآف پر رجالوں چند لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے یارِ فُنَ کُلَمْ بِسِمَا ہُمْ وہ پہچان لیں گے جنتی اور جہانمیوں کو بِسِمَا ہُمْ علامات سے وَنَا دُوَ اصحابَ الْجَنَتِي اور جنتیوں کو وہ بھکاریں گے آرآف والے انسلام اعلیکم یہ کہ سلام تمہارے پر لم يدخلوها ابھی تک آرآفی داخل نہیں ہوئے جنت میں وَهُمْ يَتْمَعُون تمہ کرتے ہیں دخول کی وَإِذَا سُرِفَةَ وَسَارُهُمْ تِلْقَا أَصْحَابَ النَّارِ جب پھیر دیا جائے ان کی آنکھوں کو چہروں کو تِلْقَا أَصْحَابَ النَّارِ جہانمیوں کی طرف قَالُوْ یہ کہیں گے رَبَّنَا لَا تَجَلْنَا مَالْ قَوْمِ ظَالِمِين پَرْوَدِگَارَا ہمیں ظالم قوم میں نہ بنا وَنَا دَا أَصْحَابُ الْعَعْرَافِ اور آواز لگائیں گے عَعْرَافْوَالِ رِجَالًا چند لوگوں کو یعرفون بھی سیما ہوں ان کی نشانات سے وہ پہچان لیں گے قَالُوْ یہ کہیں گے مَا آغَنَا آنکم جمعوكم نہیں تمہیں بچائے تمہاری جمعیت نے وَمَا کُم تم تستقبیر نہ اس چیز نہیں کی جو تم تقبیر کرتے تھے اَحَا أُولَعِ اللَّذِينَ یہ لوگ کیا یہ لوگ یہ جو ضعفاء مسلمان اللَّذِينَ اقسم تم تم قسم کھا رہے تھے کہ لا يَنَالُهُم اللَّهُ بِرَحْمَتٍ نہیں پائیں گے وہ نہیں ملیں گے ان کو اللہ تعالی لا يَنَالُهُم اللَّهُ بِرَحْمَتِنَا نہیں ان کو دیں گے اللہ تعالی اپنے رحمت اُدْخُلُ جَنَّتَ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کو کہا جائے گا لا خوفون علیکم ولا انتم تازنون نہیں تمہارے پر کوئی خوف اور نہ کوئی غمان وَنَا دَا اصحابُ النَّارِ اصحابُ الجنتی آواز لگائیں گے جہنم والے جنتیوں کو یہ کہیں گے یَنَا فِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ بَحَائِ مِن ہمارے اوپر کچھ پانی جنت کا اُمِمَا رَضْقِكُمُ اللَّهُ یا اُن چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے قَالُوا 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 اللہ تعالی نے حرام کیا ہے عَلَى الْقَافِرِينَ الْقَافِرِينَ کی اوپر اللَّذِينَ اتَّقَضُوا جنہوں نے بنایا اپنے دیل کو کھیل اچھا تماشا اللہ وَالدِلُ لُبْحَانے کی چیز وَالْا عِبَا کھیل وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا ان کو دھوکے میں ڈالا دنیوی زندگانی نے فَلَيَوْمَا نَنْسَاهُمْ ہم آج ان کو بھلائیں گے کَمَانَسُوا لِقَائُمِهِمْ حَازَا جس طرح انہوں نے بھلائے اس دن کی ملاقات کو وَمَا قَانُوا بِعَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ جو ہمارے آیات کے ساتھ يَجْحَدُونَ انکار کرتے وَلَقَدْ جِنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور تاقیق ہم نے دیا ان کو کتاب فَسَّلْنَاهُ ہم نے ان کو تفصیل کی کتاب کی علی علم لِقُمْ يُؤْمِنُونَ اس قوم کے جو ایمان لیاتی ہے حَلْ يَنْذَرُونَ إِلَّا تَعْوِلَهُ نہیں یہ انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ اس کی انجام کا يَوْمَ يَعْتِي تَعْوِلُهُ جب اس کا انجام آئے گا انکار کا یَقُلْ لَذِي نَا نَسُوهُ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس انجام کو بھلایا ہے مِن قَبْلُ قَدْ جَعَات رسول ربنا بالحق تحقیق آ چکے ہیں ہمارے پروردگار کے رسول بالحق انصاف کی ساتھ فَالَنَا مِنْ چُبُح کیا ہے ہمارے پاس کوئی سفارشی فَعِسْفَعُو لَنَا کہ وہ سفارش کرے ہمارے لئے یا ہمیں لوٹ آئے جائے دنیا میں فَنَا عمل غیرَ لَذِي قُنَّا نَعْمَل هَمْ عمل کرے علاوه اس عمل جو ہم نے دنیا میں کیا ہے تاقیق نقصان اٹھایا اپنے نفسوں کا جو بناتے تھے یعنی اس کی نشاندہی کرتے تھے یہ ہمارے معبود ہے وہ گم ہو جائیں گے اچھا جب آخرت سے درانے کے لئے مکی صورت ہے پہلے جو ذکر کیا تھا جہانمیوں کا ذکر تھا ایک دوسرے ایک پر لعنت کا ذکر آپ ذکر کرتے ہیں کہ ان اللہ زینہ کفر یہیں کفار اور جہانمیوں کا ذکر ہے اور موت کے وقت جو روح نکال لی جاتی اس حالت کا ذکر فرمایتے ہیں جو ہمارے آیات جھٹلاتے ہیں تکبر کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آدمی مر جاتا اس کے روح ملائک کے اوپر جو ہے حوالہ ہو جاتا لے جاؤں جو ٹھکانہ ہے تو ابتدا میں وہ ملائک جو ہے اس روح کو لے کر کے آسمان و زمین کی درمیان بہت سارے ملائک ہیں ان کے بڑے بڑے شہر آباد ہے آسمان زمین کی درمیان ملائک رہتی ہیں یہ آدمی یہ ملک جو ہے اس روح لے کر کے آسمان کی طرف لے جاتا تھا اور اسے اتنی خطرناک بدبو آتی ہے کہ وہ دوسرے جو لوگ ملائک کچھتے ہیں کہ یہ بدبو کہاں سے آگ لیا تو یہ جو ملک جو اوپر ارواح لے کر جا رہا ہے وہ جواب دیں گے کہ یہ فلان ابن فلان کی روح ہے اور ہر جگہ بدبو پھیلتی تھے جب جا کر درواز اسمان کی دروازے کے پاس پہنچے کیونکہ ان ملائک آڈر یہی ہیں تو اوپر اب جنت کی طرف لے جنت اوپر ہے نا تو وہاں دروازے بن ہوگی بدبو جاری ہے دروازے بن ہے تو جب دروازے بن ہے تو واپس روح پھینک دی جائے گی اور وہ روح پھینک دی جائے گی تو کہاں پھینک جائے گی جا کر کی تحت سرا میں نیچے تحت سرا ہے سات زمینوں کی نیچے تحت سرا ہے وہاں جہنم ہے شاہدالعزیز رحمہ علیہ لکھا ہے کہ جہنم کی اوپر ڈھکا نہیں ہے پتھر ہے جس کو سیجین کی یہ سیجین جہنم کا فتح عزیزی میری یہ ڈھکنہ ہے وہاں دفتر بھی تو یہ وہاں جا کر کہ روح وہاں اس کا ٹھکان ہے تیکھی یہ مطلب نہیں ہے کہ روح وہاں ہے تو ادھر قبر بدن کے ساتھ نہیں ہے بدن کے ساتھ بھی تعلق ہے سارے متقلمین نے یہ کہا ہے کہ اپنا عقیدہ گروز کرو تو وہ روح پھینک دی جائے گی اب یہ عالم ارواح کا معاملہ ہے اس کو اس دنیا پر قیاس بھی نہیں کرو کہ ادھر ہے تو ادھر تعلق کیسے ہے وہ کیسے کا سوال آپ کو پڑھا چکا ہو نہیں کرو چونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور حدیث مبارک میں ہے کہ روح کا تعلق جو ہے کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اور ہونے کے بعد اس کو سزا جزا ملتی ہے روح کو بھی ملتی ہے اور بدن کو بھی ملتی ہے دونوں کو سزا تکلیف ملتی ہے ادھر بیٹھے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اچھا نہیں تھوڑا سا اپدیف کر دیا ایک مسئلہ گئے کوئی بات نہیں لکھ لو اچھا جی اور نیک آدمی کا ذکر یہاں نہیں ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّلَمَا کے نیچے جو ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّلَمَا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ نیک آدمی مر جائے تو آسمان میں روت کیوں روتا ہے وہ نیک آمالوں پر ابھی بدبو کا ذکر کیا ہو جائے تو اس عجیب غریب آمال سے خوشبو نکالتی اور نیک آدمی کی وجہ سے روحانی طور پر برکات نازل ہوتی بعد آدمی کی وجہ سے نحست آ جاتی ہے وہ نحست حیوانات پر بھی پڑتی ہے وہ نحست دریاء کی مچھلیوں میں بھی پڑتی ہے سمجھ میں کہ حیوانات پر بھی پڑتی ہے اس کو ہم نظارہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن نحست ہے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ ہوتا آپ کو محسوس ہوگا آپ کو بے ضرر آدمی نفت پہنچائے ضرر نہ پہنچائے گالے نہ دے آپ کو دین ہی سکھایا اس آدمی کے پاس بیٹھنا مزا آتا ہے دل مطمئن ہوتا ہے یہ نہ منافق ہے نہ کوئی ضرر پہنچائے گا یہ تو ہیرہ ہے تو روحانی طور پر وہ جو نحست ہے نحست تو یہ نحست کا سلسلہ بھی جاری ہے برکت کا سلسلہ بھی جاری ہے تو لا تفت اللہ و باب اشارہ کی طور پر یہ ہے کہ نیک آدمی کے روح کے لئے دروازہ کھلتا ہوگا تب تو یہاں پر فرمایا لا تفتہو لهم العبواء اس کو اشارت و نسکے ان کے لئے نہیں کھولا جائے ان کے لئے اس طالب علم کے لئے نہیں ہے تو ہر آدمی سمجھے گا کہ دوسرے کے لئے ہے تو تب تو کہا ہے اس کے لئے نہیں ہے لہم ان کے لئے دروازہ نہیں کھولا جائے جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے پارے میں یہ بہاورہ ہے اس کو یہ محال ہے اونٹ جو ہے سوئی کے پارے میں داخل نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہو جی یہ کیا ہے محال ہے ان کا جنت میں داخل ہونا یہ معلق ہے ٹھیک ہے یہ تعلیق ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو ایسا کہو کہ یہ تعلیق ہے کہ ان کا جنت میں داخل ہونا تب سور ہوگا کہ اونٹ سوئی کے پارے میں داخل ہونا اور اونٹ کا سوئی کے پارے میں داخل ہونا کیا ہے جی محال ہے تو ان کا جنت میں داخل ہونا اس کو تعلیق بالمحال کرتے ہیں نہیں سمجھ جائے بے اخوف آپ سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اونٹ کو جائے سوئی کے پارے میں داخل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ یہ ایسے سوالات سے نور بھاگ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جتنا تمہیں علم دیا ہے اسی میں اسی دائرے میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایسے بے عدب سوالات انسان کو تھوڑا سا علم دیا ہے اور زیادہ علم نہیں دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے ممتنیات کے ساتھ بھی نہیں ہے اور واجب کے ساتھ بھی نہیں ہے نہیں سمجھ میں آگے جو اللہ کی قدرت کا تعلق کس کے ساتھ ہے ممکن کے ساتھ ہے اور ممتنے کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تم آسان سا زواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کی قدرت سے خارج ہے ممکن کو یہ کہے کہ اللہ اپنے علم کو ختم کر سکتا ہے اپنے زندگی کو ختم کر سکتا ہے اپنے لئے موت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو اللہ کی قدرت کا تعلق اللہ کی واجب کے ساتھ نہیں ہے واجب اللہ کی تحت القدرت نہیں ہے واجب کہتے اس کو ہے کہ ہمیشہ ہو آدم نہ ہو سکتا ہے قدرت کا تعلق واجب کے ساتھ نہیں ہے صفات اللہ کی ذات صفات کے ساتھ نہیں ہے قدرت کا تعلق ممکن کے ساتھ ہے ہر ممکن جو چیز نہیں سے حس ہو سکتا ہے اس پر اللہ کہا دے بس اتنی بات ذہن میں لے لو ہمارے بنسبت ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے پارے میں داخل ہو سکے لیکن اللہ کی قدرت کے بنسبت جو ہے وہ نہیں سمجھ بھی آئے اسرائیل کی اتنا بڑا ملک ہے جبرائیل کتنا ہے بڑا ہے بتاؤ ایک پر چھے سو پر ہے ایک پر کہاں سے کہاں تک ہے تو سارا جو ہے آپ جب گھر میں ہوتے وہی لے کر گھر میں کیسے آتے ہیں اللہ قادر ہے اللہ کی قدرت سے سوال نہیں کرو باقی بیسے ہمارے لئے ہمارے نسبت جو ہے ایک اونٹ سوئی کے پارے میں داخل ہونا ناممکن اور منتنے ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی ممتنے ہیں بس اتنا بتانا مقصود ہے وَقَذَلِكَ نَسْجِلْ مُجْرِمِينَ اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو جس طرح سے ان کو دے دیا اب 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 ٹھیکانا کدھر ہوگا فرما جہنم ہوگا لَهُمْ مِنْ جَهَنْمْ مِحَادُمْ جہنم میں پچھونا ہوگا وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشًا اوپر اوڑنا بھی ہوگا اور وَقَذَلِكَ نَسْجِلْ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں اس کے مقابلے میں مومن آدم وَاللَّذِنَ آمَنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتِ لَا نُقَلِفُ نَفْسًا جملہ معترضہ ہے وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک عمل کی اور یاد رکھو کہ ہم تکلیف نہیں دیتے ہیں ایمان ہو عمل صالح ہو ہم نے وہ مقرر کیا ہے کہ جو انسان کر سکی لَا نُقَلِفْ نَفْسًا لَا غُسَاب آگے فرمائے اولائق اصحاب الجنت ہم فیہا خالدونے جنتی ہمیشہ رہت وَنَزَانَ مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اب دیکھو کہ دنیا میں تو ایک آدمی کے پاس نعمت ہوگی تو دوسرا آدمی حسد میں جل رہا ہے ٹھیک ہے جنت میں جب جائیں گے تو بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کے دل میں سے وہ حسد وغیرہ ختم کیا جائے گا حسد کی آگ بھی وہاں ہو تو پھر جنت نہیں رہے گی وہ جہاں نوم ہو جائے گی اور جنت میں کوئی دل آزاری نہیں ہوگی اس طرح بھی اشارہ ہے جنت میں درجات ہوگی کہ کچھ نیچرے درجے کی کچھ اوپر نیچرے درجے والے اوپر درجے والے دیکھیں گے جیسے ہم لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں پھر آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے اگر اتنا بودھ ہے درجات میں تو پھر انسان کو حسرت ہوگی انسان کو یہ تمنا ہوگی ٹھیک ہے اور حسرت کے آگ میں اجل رہا ہے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہم دل سے جو ہے وہ کینہ سارا نکال دیں گے جنت آن جا کی آزاری نباشت کسیرہ باقہ سے کاری نباشت وہاں کوئی آزاری نہیں ہوں اور باغات بھی ہوں گے تجری من تحتم الانہار اور وہاں پہنچ کر آدمی کہے گا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے سارے تعریف اللہ کیلئے اس اللہ کیلئے حدانہ لہٰذا جس نے ہمیں پہنچایا ہے ادائج کی اس نات خدا کی طرف ہو اس آلیل المطلوبوت ہمیں پہنچایا لہٰذا اس جنت کے لئے ہمیں راستہ دکھایا اس جنت کے لئے لام کی ذرے وَمَا كُنَّا لِنَا حَتَنِي نہیں تھے ہم اللہ کی تفیق کے بغیر ادایت پانے والے لَوْلَا عَدَانَ اللَّهُ اگر اللہ ہمیں ادایت نہیں تھا خوشی میں باتیں کہیں گے لَقَدْ جَادْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ عَلْبَتْ ضَرُورِ تَحقیق آئے ہمارے پردگار کے سارے رسول انصاف کے ساتھ جو خبر دی وہ حق ثابت جب یہ اللہ کی تعریفات پورے کریں گے اللہ کی طرف سے بھی آواز آئے گی ملائک آواز کریں گے اچھا وَنُودُو اور آواز ان کو دی جائے گی یہ اَن جو ہے آگے جو پانچ سبوں پر اَن آ رہا ہے اَن قَدْتْ ایک یہاں پر اَن تو یہاں تو یہ اَن مفسرہ ہے تفسیر کے لئے آیا ہے یا اَن مُخَفَفَ مِنَ الْمُسَقَالَهِ ان کو ندا دی جائے گی بے شک تِلْكُمُ الْجَنَّةِ تِلْكَ مَنَا یہ جو جنت ہے نا کُمْ تمہیں کہتا ہوں یہ جنت اُورِشْتُ مُوحَا تمہیں وراثت میں دیا گیا بِمَا کُمْ تُمْ تَعْمَلُ تمہارے عمل کی وعیس دو باتیں ہاں لکھو دو باتیں سوال پہلے لکھو بھئے وزراست اس کو کہتے ہیں وراثت جی ایک آدمی مر جاتا ہے اس کا مال ترکہ جو ہے ٹھیک ہے مُورِشْ مر جاتا ہے تو اس کے ترکہ وہ آرسوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کو وراثت کی دی جنت میں تو کوئی مرنے کا واقعہ نہیں آیا ہے تو اب کیسے فرمایا کہ تِلْكَلْ جنتُ اُورِشْتُ مُوحَا کیا میں نے کہا بتاؤ سوال میں وراثت کا خاص ہے کہ زندہ آدمی مرتا ہے پھر وہ دوسرے کو بچتی ہے اُورِشْتُ مُوحَا کیوں کہا ہے جواب مجازی مانا دی وراثت کے ساتھ دو چیزیں لازم ہیں ایک وزاہ وراثت یہ ہے کہ فری فرن میں مل جاتا ہے باب مر گیا بہنت آپ نے نہیں کہ مفت میں مل گیا سمجھ میں گئے وراثت کے ساتھ دو چیزیں لازم ہیں ایک کوئی مرتا ہے آپ کو ملتا ہے اور دوسرے کی مفت میں ملتا ہے یہاں وہ دوسرا مانا مراد ہے سمجھ رہے ہو جی؟ جی؟ ایک جواب دیا گیا کہ تمہیں جو عمل تم نے کیا ہے اشارہ ہے اشارہ تمہارے عمل سے جو جنت ملی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی ٹھیک ہے؟ تو تمہارا عمل کیا عمل ہے؟ وہ دنیا میں جو نعمتیں شمار کرویں انتہو دو نعمت اللہ اللہ تو خصوحہ ہے تمہارے دنیای عمل جو سارا ملا کرکے تمہارے دو آنکھوں کے برابر نہیں ہیں تمہارے بتیس دانتوں کے برابر نہیں ہے دنیاوی نعمتیں جو میں نے تمہیں دیا وہ برابر نہیں ہیں تو جنت تمہیں مفت مل گئی ہے جیسے وراثت مفت میں ملتی ہے جواب سمجھ میں آگئے جی؟ وراثت جنت پر اطلاق اس لئے ہوا کہ وراثت کی ساتھ دو ہے ایک کیا؟ فریبے ملتی ہے اور دوسرا عدمی مر کر کے دوسرے کے بدل ہو کر ملتی ہے ٹھیک ہے؟ اور مر کر کے بدل ہو کر ملتی ہے یہ ہے زید میں رکھو تو اورستو موہا براثت کا اطلاق اس لئے ہوا کہ یہ فریبے مل سوال ہوتا ہے فریبے کیسے مل عمل بھی کیا ہے؟ جواب وہ عمل دنیاوی نعمتوں میں مل گئے ہے وہ اللہ کے فضل سے تمہیں مفت میں مل گئے وہ دنیاوی نعمتوں کی مقابلے میں بھی نہیں ہے نہیں ہے تو تمہارا عمل سے جو ہے کیسے جنت مل رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ حال ہو گئے سوا؟ جواب نمبر دو آدم علیہ السلام دیکھو وراثت میں کسی سے بدل آدم علیہ السلام سے ہمارے ابباجان سے جنت رہ گئی تھی یا نہیں رہ گئی وہ رہ گئی تھی وہ تمہیں مل گئے یہ دوسرے جواب سے پہلا جواب جو ہے مضبوط ہے یاد رکھا اورستو موہا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مل گئی آگے مصری جو ہے فرعونیوں سے زمین وراثت میں مل گئی کس کو بتاؤ بنیسرائیل کو ملی ہے ٹھیک ہے؟ تو وہاں اصل میں تو زمین تو فرعونیوں کی تھی لیکن وراثت کا مطلب یہ ہے فری فنڈ میں جس طرح وراثت ملتی ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے دین برکت سے ان کو فری بھی ملی تو وراثت کے ساتھ کیا لازم ہے جائی؟ مفوت اچھا اُرِسْتُ مَایَا وراثت نے سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو رہ گئی تھی ہمارے اباجان سے وہ ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فضل کرم سے دے دیا تو جواب ندا دی جائی ان کو تِلْقَبُلْ جَلْنَةُ وَجَنَةُ اُرِسْتُ مُحَا تمہیں وراثت میں دیا گئے بِمَا کُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا کُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ تمہارے عمل کی وجہ سے باسب بھی ہے اب سوال ہوتا ہے کہ آیت اور حدیث میں تعارض ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گئے یا رسول اللہ لو جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے یا عمل سے جائیں گے آپ علیہ السلام کیا جواب دیا جی اللہ کے فضل سے جائیں گے یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے یا عمل سے فرمائے میں بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے حدیث میں تو ہے کہ اللہ کے فضل سے جائیں گے وہ ادھر فرمائے بِمَا کُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ تمہارے عمل کے وجہ سے بظاہر تعرض بین الحدیث والقرآن بظاہر میں اس لئے کہا حقیقی کوئی تعرض نہیں ہوتا ہے جواب سبب کی دو قسمیں سبب کی دو قسمیں ایک سبب حقیقی ہے حقیقی اور ایک سبب ہے ظاہری ہے نہیں سمجھ بھی آئیس سبب حقیقی جو ہے اللہ کی طاقت اور سبب ظاہری ہمار عمل ہے دیکھو ایک قلم ہے میرے ہاتھ میں دیکھو یہ جو خط ہے وہ قلم لکھ رہا ہے یا میں لکھ رہا ہوں بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں قلم ہے لیکن تم بتاؤ کہ میں نہ ہوتا تو قلم لکھ سکتا چھوڑ تو قلم لکھے گا نہیں لکھے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو انسانی عمل جو ہے کاریگر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے سبب فرمایا جو اللہ کے فضل سے من جات تو حقیقی سبب کی طرف اشار ہے اور قرآن کریم میں ماتون تم تعملون ہم عمل کے مقالف ہیں اس لئے ہمیں بھی ایڈر دیا ہے ظاہری سبب جو ہے کیا ہوگا جی ہم علم علام اقبال نے بھی بڑا عدمی تھا اس نے بھی جو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو وہ ظاہری سبب کو اشارہ کیا محسوس شرعہ کی بڑا عالم تھا یہ ٹھیک ہے اور باتیں کی یورپ سے متاثر یعنی یورپ میں گیا تھا ظاہر داری نہیں تھی لیکن اصل میں بہت بڑا عالم اور عارف تھا اس کی فارسی کتابیں پڑھاتے ہیں لوگ جو مارا شاگر تھا میرا روس کا اس نے مجاجی باتیں کہا یہ کتابیں تم کیا پڑھاتے ہو علام اقبال کی جو کتابیں ہیں ہم بڑے قدر سے وہاں پڑھاتے ہیں تو یہ فارسی بان علاقے ہیں اسی طرح سے بعض جو علاقے تاجکستان کی وہاں فارسی زمان ہیں اس لکستانی نلاقوں میں بڑے قدر سے پڑھتے ہیں اچھے جی تو اُرِسْتُمَا بِمَا كُنْتَا مَلَا وَنَانَا أَسْحَابُ الْجَنَتِ نَانْدَا مَاضِيَ فیقیمت کے دن جو ہے یہ ندہ ہو گیا یہ معنی نہیں کریں گے کہ ندہ کر دیا جنت والوں نے یہ معنی کریں گے کہ آواز دیں گے جنت والے اصحاب النار کو یہ کہاں ہوگا مقالمہ اللہ تفصیل تو اللہ تعالیٰ کے پاس اعراف اور جہنمی یعنی قریب قریب ہوں گے یا ان کے آواز وہاں پہنچے گی ٹھیک ہے کوئی صورت وہاں ہوگی ایمان اللہ ضروری ہے کہ آواز ضرور دیں گے وہ آواز وہاں پہنچیں گے بھی اور آپس میں وہ صغیر کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پایا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے ست وعدہ کیا حق سچ پایا ہے فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا کیا تم نے پایا ہے وہ تمہارے پردگار نے جو تمہارے ست وعدہ کیا تھا جہنم کا وہ جواب دیں گے قَالُوا نَعْمُ اب جھوٹ نہیں بول سکتی فَعَذَنَ مُوَذِنُوا بَيْنُهُمْ کہتے ہیں کہ یہ صاحبِ سُور ہوگا اسرافیل علیہ السلام ہوگا اپنے میں ڈیوٹی ہے آنا پھر آنا آگیا پانچ مرتبہ آنا آیا ہے اَن لَعْنَةُ اللَّهِ بے شک خدا کی لعنت اور یا اعلان کریں گے یہ کی یہ آن جو ہے مفصرہ ہو کوئی اعلان کیا کریں گے فَعَذَنَ مُوَذِنُوا یعنی اب آن مفصرہ ہو تو یعنی سے مانا کریں بے شک یا یعنی لَعْنَةُ اللَّهِ الْظَعْلِمِينَ ظَعْلِمِينَ پر کافرین پر جو ہے اللہ کی لعنت اچھا اب ظالمین کی علامات کیا ہے علامت ہے کہ اللہ جیسد دونان سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اسلام سے روکا ہے دوسرے وَيَبْغُونَ آئِوَجَا اس میں ٹیر تلاش کے شکوک شبہات پیدا کرتے اور وَهُمِ الْآخرتِ کافروں اور آخرت کے انکار کرتے تھے ابھی جو آنکھوں کے سامنے آگیا بَيْنَهُمَا حِجَابُونَ جنت اور جہانمیوں کی درمیان حجاب آڑ ہوگی اس کا ذکر سورہ حدید میں ہے فَوَزُّرِ بَاپُ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَهُوْ بَاپُ ایک آڑ اور ایک بہت بڑے دیوار قائم ہوگی موٹی دیوار اور ظاہر سے وہ جنت اور باطن سے من قبل العذاب جو ہے انتظار کرو تم ایک طرف جہانم ہوگی اور دوسری طرف سے جنت ہو وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالُمْ اب جہانم جنت کی درمیان ایک میدان ہوگا اونچہ میدان آراب جم ہے مفرط عُرف اور یہ عُرف بلن جگہ کو کہتی چونکہ دیوار بلن ہوگی ایسے مقام پر ہوگی کہ جہنم بھی نظر آئے گی اور جنت بھی نظر آئے گی سمجھ میں گئے اور انسانِ قشب اور کشمہ کشمے ہوں گے یہ عرافی بھی یَعْرِفُونَ كُلَّن بِسِيمَاهُو اور وہ پہچان لیں گے اہلِ عراف ٹھیک ہے جی یہ جنتی جہنمیوں کو ان کی نشانی ہوگی کیا نشانیاں ہوں گے کہتے ہیں کہ جو جنتی ہوں گے اس کی چہرے چمکتے ہوں گے وضو کی اثرات اور چمک رہے ہوں گے تو معلوم ہوگے کہ فلان ابن فلان یہ بھی پہچان لیں گا اور جو جہنمی ہوگی ان کی آس سیاہ چہرے ہوں گے ٹھیک ہے اور اللہ کی پناہ ان کو بھی پہچان لیں گا اب یہاں وَنَا دَوْ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ وَنَا دَوْ عرافی ندا کریں گے پہلے جنتیوں کو اور یہ کہیں گے سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ یہ مبارک کہلے مجھے کو عرافی کہیں گے سلام تمہارے پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے کہ تم جہنم سے بچ گیا ہو اپنے ٹھیکانے میں پہنچ گئے ہو یہ بیج میں جملہ آگیا لم یادخلوہا عرافی ابھی تک داخل نہیں ہو گئے ہیں لیکن وَحُمْ يَتْمَعُود وَتْتَمَرَكْ رہے ہیں یعنی اہا امیدوار ہے دکول کے اللہ تعالیٰ کچھ عزمائیں گے بھی حالانکہ ان کی نیکیاں اور بدی برابر برابر ہوں ہوں گے جنتی ہوں گے لیکن تھوڑے دیر کے لئے عزمائی اس میں مطلع ہوگی وَإِذَا سُرِفَتْ اَبْسَارُمْ جب پھیر دیا جائے ملائک پھیریں گے تلقہ اصابت ناری تاکہ نعمت جنت کی قدر ہو جائے ان کو پھیر دیا جائے گا تلقہ اصابت ناری جانمیوں کی طرف تو وہاں کہیں گے ڈریں گے کہ اللہ ہمیں ہاں داخل تو نہیں کر رہا ہے قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا مَالْقَوْمِ ظَالِمِينَ پروردگا رہا ہمیں ظالم قوم کے ساتھ مٹھے رہا وَنَانَا اصحابُ الْعَرَابِ اور عَرَابِ والے آواز لگائیں گے رجالا کچھ لوگوں کی طرف یَعْرِفُونَ هُمْ بِسِيمَاهُمْ ان کی علامات سے پہچانے ہی کافر ہوں گے قَالُوا مَا آغَنَا آنكُمْ جَمْوْكُمْ نہیں بے پرواہ کیا تم سے دور نہیں کیا تمہارے جد تھا تمہارے جماعت میں اور وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُوا مَا قَانَا اِسْتِقْبَارُكُمْ اَغَنَا آنكُمْ نہ تمہارے جو تقبر تھا نہ اس نے کوئی چیز دور کر دیا اور نہ تمہارے جمعیت نے کچھ کیا دنیا میں کافر یہ قسمیں کھاتے تھے کہ تمہیں جنت وہاں جائے نہ دوسرے جہاں قائم ہو جائے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گی قسمیں کھاتے اور ان کو پتا تھا یہ عرافیوں ان کو نقمتاً وحسرتاً ان کو حسرت دلانے کے لئے یہ فرمائیں اہاولائی کیا یہ لوگ یہ جو زعفہ مسلمان ہیں اللہ زینہ اقسمتوں تم قسمیں کھا رہتے لا ینا لهم اللہ برحمتنا اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے ان کو اپنی رحمت جنت نہیں دیں گے اب دیکھو ذرا دیکھ لیا کوئی جواب نہیں ہو اچھے جو اب بھی جملہ آگیا اُدْ خُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفُنَا لَيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَحْزَنُونَ یہ کفار سے گفتگو سے فارغ جو ہی ہوں گئے اور اتنے میں جو ہے ان سے کہا جائے گا قرآن کے الگ الگ جملے موتیوں کی طرح ان کا بیر جوڑ لگانا ہوتا ہے ورنہ نہیں لگی آرافی اپنے گفتگو سے خارب ہوں گے ملائکون سے کہیں گے قِلَ الْحُلُ الْجَنَّةَ تھوڑے دیر کے کافی وقت گزرے گا سمجھ میں آگئے جی اللہ کے علم میں ہیں وقت گزرے گا وہاں پھر ربطالہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ اُدْ خُلُ الْجَنَّةَ جَاخْلُ ہو جاؤ لَا خَوْفُنَا لَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ نہ تمہارے پر اہندہ کوئی خوف ہوگا تھوڑا سا جہانم تو دکھایا ہے نا اور نہ کوئی حضن ہوگا کہ ہم نے عمل کم کیونکہ حضن اگر جنت میں ہوگا تو آپ کو فارسی بان شاعر میں کیا کہا جنت آن جا کے آزاری نباشت قصیرہ با قصیقاری نباشت جنت وہ ہے کہ کسی آزاری دل آزاری کی کوئی سبب نہیں ہو اور قصیرہ با قصیقاری نباشت کسی کو کسی سے اور کوئی کام نہیں ہوگا اپنے کام سے کامی ہوگا وَنَادَ اَصْحَابُ الْنَارِ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ جہانمی جو ہے آواز لگائیں گے جنتیوں کو اور کہیں گے کی اَن پھر آن آگئے پانچ جگہ یہ آن آگیا ہے اَن وَفَسَرَبِيهِ نَادَ نِدَا کی تفسیر ہے نِدَا کیا ہوگی یعنی یہ ہوگی اَنَفِيزُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَبَحَاؤ کچھ بَحاؤ فیضان جس کو کہتے ہیں اَفِيزُ عَلَيْنَا اَفَاظِ اَفِيزُ عِفَاظَ افاظَ کا مانا دے دینا بہا لے اَفِيزُ عَلَيْنَا بَحَائِئِ ہمارے پر میں مائی آبی حیات سے جنت کا جو پانی ہے اَوْمِمْ مَا رَزَقَلْكُمُ اللَّهُ یا ہمیں دے دے اَفِيزُ بَحَانہ پانی کے ساتھ اَوْمِمْ مَا رَزَقَلْكُمُ اللَّهُ مَانَجُو کس ہوئی سے ممنوع قرار دیا فرمایا اَلَّذِينَتْ تَخَضُ دِينَهُمْ یہ تو دینی سے ملتا تھا اور انہوں نے دین کو لہوہ دل لبھانے کا ذریعہ وَلَعِبًا خیل بنایا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہی دنیاوی زندگانی ہے نموت و ناہیہ وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا ان کو دھوکے میں ڈالا دنیاوی زندگانی نے فَلِو مَنَنْسَاب آج ہم ان کو بھولا دیں اللہ کے لئے بھول ہے بتاؤں تو قلم تیز کر کے کوئی سی ٹھوکتے جلد جلد لکھتے جاؤں اللہ کے لئے بھول ہے نہیں ہے تو ذکر بھول ہے آدمی بھولتا ہے تو کیا کرتا ہے بتاؤں شیئر ترق کرتا ہے بھول کے ساتھ ترق لازم ہے ذکر منظوم ہے مراد میں لازم ہے فَلِو مَنَنْسَاهُمَا عَلِو مَنَتْرُقُهُمَا ہم چھوڑ دیں گے تمہیں جہنم میں کمال نسو جس طرح تم نے ترق کر دیا تھا لِقَائِ وَمِهِمْ حَاظَا اس دن کے ملاقات کے عمل کو تم نے ترق کر دیا سمجھ رہے ہو جی جس نے تم نے بھولا دیا تھا مانو اس کے لئے جو عمل تھے وہ ترق کر دیا تھا ترق کر کے بھولا دیا تھا تو آج تمہیں نہیں سمجھ بھیا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً اچھا فَلْيَوْمَنْ سَقْقَمَا نَسُولِ قَائِمِ وَحَاظَا وَقَمَا قَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور تم نے ہمارے آیات کے انکار کرنے کی ویسے اور ادیسی دن کو بھولانے کی ویسے ہم نے تمہیں ترق کر دیا کدھا رہا جی جہانم کے اندر اچھا جی آگے قرآن کریم کے صداقت کا ذکر ہے وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ بِكِتَابٍ فَسَّلْنَا هُمْ قیامت کے مطالب ان کو تفصیل کے ہم نے باتیں میان کر دیا ہے اب نہیں مانتے ہیں قصود کس کا ہے انہی کا ہے فرمائے وَلَقَدْ جِئْنَا هُمْ ہم ان کے پاس آگئے ہیں ہم آگئے ہیں ہم لے آئے ہیں بھی کتاب ایک عظیم و شن کتاب تنویم تازیم کے لئے فَسَّلْنَا هُمْ ہم نے جو ہے تفصیل کیا ہے ہر مضمون کی کیونکہ اس کی بنیاد علی علمین ہے علم الہی ہے علم کے بنیاد پر ہم اس کے پاس کتاب لے آئے اس کتاب کی ایک فائدہ کی تفصیل ہے دوسرا کتاب کی صفت ہے کی ہدایت ہے تمام انسانوں کے لئے مومن کافر سب کے لئے اور تیسے کی رحمت ہے وہ مومنین کے لئے انہوں نے مانا ہے نہیں مانا ہے حَلْ يَنْزُرُنْ إِلَّا تَعْوِرُ عمل کے بجائے انتظار کر رہے ہیں تو نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر تَعْوِلَهُ مَنُسْ کی انجام کا اس قرآن کے بتائے ہوئے سزا اور انجام کا انتظار کر رہے کہ کم آئے گا وہ یاد رکھو کہ یومِیاتِ تَعْوِلُو قرآن کا بتائے ہوئے انجام عذاب آجائے قیامت تو یقول اللہ زینا کہیں گے بولو نسوہ جو قرآن کو بولایا ہے من قبل سے پہلے عمل نہیں کیا ہے وہ اس وقت تو قرار کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہو قَدْ جَعَتْ رُسُلْ رَبِّنا بِالْحَقِ یہ کہیں گے فَحَلَلَنَا مِنْ شُفَعَا ہے اب کوئی ہمیں کَعْ شَمَارِ جَعْ یا حَلْ تَمَنِّيَا ہو یا استفامیہ ہو گرتے ہوئے کو تنکے کا سہارہ کہتے ہیں تو ایسے جب سمجھ جائے حلان تو کچھ نہ کچھ زبان سے نکالے گئے تو یاد زبان سے نکالے گئے ہے کوئی ہمارے لئے سفارشی بدوں کو بھی یہ سفارشی کہتے تھے کوئی ہے سفارشی فَحَشْ فَحُلَنَا دوسری باتیں کہتے ہیں یا کاش ہمیں واپس لوٹایا جاتا انہوں ردو فَنَا مَل ہم عمل کرتے ہم عمل کر نماز بڑھتے غیر اللہ سے علاوہ اس عمل کے کُنہ نا مَلو کفر شرک کے جو ہم کرتے تھے اس کے علاوہ ہم عمل کرتے مطلب یہ ہے کہ ہم اطاعت خدا بندی کرتے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ تمنا کریں گے دوسری جگہ ہے کہ اگر لوٹا جا جائے تو پھر بھی عمل نہیں کریں اللہ ظالم نہیں قَدْ خَسِرُوا اَلْفُسَهُمْ نقصان تحقیق نقصان اٹھایا انہوں نے اپنی نفس اٹھا پیغمبر کا نہیں خدا کا نہیں مسلمانوں کا نہیں قرآن کا نہیں دین کا نہیں نقصان انہوں نے اپنا اٹھایا بدھ پیش کرتے تھے وہ کدھر گئے بتاؤ وَضَلْا عَلْهُمَّا کا کُن پر شفاہ کا ذکر تھا اور یہ ان مشرقین کا اعتقاد بھی تھا یہ ہمارے سفارشی ہے چلو تھی فارشی ہے تو کدھر ہے فرمایا یہ افترون جو وہ بناتے تھے ان سے گم ہو گیا ترجمہ جائے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ لَّذِي خَلْقَ سَمَاوَاتْ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَحْيَا مِنْ سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ وَيُقْشِ اللَّهِ لَا النَّهَارَ يَطْلُبُوا حَتِيثَةَ بے شک تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو چھے دنوں میں سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ پھر مستوی ہوئے عَرْش پر سیدھا ہوئے عَرْش پر کمائلی قُبِشانی یُقْشِ اللَّهِ لَا النَّهَارَ دھام لیتے ہیں رات کو دن پر یہ طلب ہو رات دن کو طلب کرتی ہے حقیثاً جلدی سے جلدی سے وَيْشَمْ سَوَلْقَمَر پیدا کیا سورج چان کو وَنُجُومَ مُسَخَرَاتِ مِ اَمْرِهِ اور نجوم کو مُسَخَر بنایا اللہ کے امر کے ساتھ عَلَى الْخَلْقُ خبردار اللہ ہی کے لئے خلق اور اللہ کے لئے امر ہے تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ تعازم و تعالی تفسیر تبری اللہ بالن ہے اللہ برکت دہندہ ہے رب العالمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے وَذُو رَبَّكُمْ تَظَرُّعَا فُقَار وَمِنِ پروردگار کو گڑڑ گڑا کر وَخُوِفِتَنْ آہَسْتَسِ اِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُوتَدِينَ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں حال سے تجاوز کرنے والوں کو وَلَا تُوْسِدُو فِي الْأَرْضِ بعد اصلاح یہاں اور فساد نہ کرو زمین میں اصلاح کے بعد وَدْعُوْ خَوْفَ وَالْتَمَعَا پکار اللہ تعالیٰ کیلئے ڈرھتے ہوئے امید رکھتے ہوئے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بیشک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکار لوگوں سے اچھا جی وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِعَاحَ بُشْرًا بَيْنِ عَدَيْ رَحْمَتِهِ اللہ وہ ذات جو بھیجتے ہواوں کو کچھ خبری دینے کے لئے بَيْنِ عَدَيْ رَحْمَتِهِ بَارِسِ پَهْلِ حَتْتَ اِذَا عَقَلًا صَحَابًا سِقَالًا حَتْتَ جَبْ اُٹھاتی ہے ہوا صحابًا بادل سِقَالًا بھاری سُقْنَا ہو ہم ہاکتے ہیں لِبَلَدِ مَيَّتِنَا بَيْجَانْ شِحْر کی طرف فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا ہم اتارتے ہیں اس سے پانی فاخرجنا بھی ہم نکالتے ہیں پس بھی ہی اس پانے سے من کل تمرات ہر پھل قَدَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے لَا لَكُمْ تَذَكَرُمْ تَاکِ تُمْ نَسِيحَتْ حَاصِل کرو وَالْبَلْدُ طَيِّبُهُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِذِرَبِّهِ اور زمین پاکیزہ نکالتا ہے اپنے گاز کو اللہ کے حکم اپنے پردگار کے حکم سے وَاللَّذِ خَبُثَا جُو نِكَمْ زمین ہے لا يَخْرُجُ نہیں نکالتی ہے اِلَّا نَكِدَا مَغَزْنَا کِسْ نَا کِسْ فَسَلْ قَدَلِكَ نُصَرِفُ الْآَيَاتِ قومی اشکرون ایسی طرح سے آیات کو پھیر پھیر کرتے ہیں اس قوم کے لئے جو شکر کریں مضمون ابی اللہ کی ربوبیت اور توحید کا ہے اوپر ابھی ابھی یہ فرمائیں وَاللَّلَّا عَنْهُ مَا قَانُوا يَبْتَرُونَ وہ بُت جو ہے سفارش بھی نہ کر سکے اور گم بھی ہوگی تو ایسے کو معبود کیوں بنایاں معبود اس کو بناو جو سات آسمانوں کو چھے دنوں میں سات آسمان سات زمین پیدا کرنے والے ذات ہے رات دن کو الٹ پلٹ کرنے والے ذات ہے تمہیں فل پروٹ آسمان سے پانی کھلانے پھلانے والے ذات ہے فکارو اسی کیا لئے مضمون سمجھ میں آگئے جی اِن رَبْكُمْ اللَّهُ لَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ چھے دنوں یہ تقریباً سات کے قریب مرتبہ قرآن قریب میں واقع ہوا ہے ٹھیک ہے جی فِي سِتَّتِ اَيَّامِ چھے دنوں میں سوال نمبر ایک کہ رب تعالیٰ اقلام ہمیں بھی پیدا کر سکتا ہے تو چھے دن کیوں لگائیں تفسیر عثمانی میں بھی جواب ہے اور جلالہ ان میں بھی جواب ہے انسانوں کو اپنے کام کی تدریجی کرو تدریجی خدا کا قانون تدریجی ہے اللہ قادر ہے ایک دم سے کرنے جیسے سالیہ اسلام کی اٹھنی جو ہے گابن اٹھنی بغیر حمل کی تاریخ کے لئے پوراً وہی جوان گابن اٹھنی پتھر سے نکال دیا اللہ قادر ہے ایک لحظہ میں سب کو پیدا کرے لیکن چھے دن لگایا انسانوں کے لئے کہ تم اپنے کام ترتیب سے کرو یہ سوال تو آپ نے تفسیروں میں پڑا ہوگا ایک اور سوال جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا ٹھیک ہے اصحاب البخت والاتفاق پر جو ہے رد ہے ردن علی اصحاب البخت والاتفاق اتفاق سے کائنات بن رہے ہیں جواب الاتفاق سے کئی سے مار گئی اللہ کی چھے دن لگئے کتن دن لگئے چھے دن اصحاب البخت والاتفاق دوسرا سوال چھے دن سے کون سے دن مراہد ہے ابھی اللہ آسمان زمین پیدا کر رہا ہے دن تو پتہ چلتا ہے میں طلوع شم سے غروب شم سے دن پتہ چلتا ہے نہیں سمجھ میں جی تو چھے دن دن سورج سے پتہ چلتا ہے سورج تو ابھی آسمان ہی نہیں بنایا ہے نہیں سمجھے آسمان ساتھ بنیں گے ٹھیک ہے زمین ہوگی پھر سورج ہوگی تو دن کا پتہ چلے گا تو چھے دن جو ہے چھے دن دنوں کا پتہ تو سورج سے چلے ٹھیک ہے تو چھے دن حاصل کلام ہے کہ آئیہ میں ستہ سے کیا مراد ہے بیاز و نہر مراد ہے وہ تو سورج ہی نہیں ہے جواب ہے کہ دنیوی جو چھے دن ہیں ان کی مقدار مراد ہے اور اللہ علم ہے کہ وہ مقدار کیا ہو چھے دنوں میں پیدا کیا مطلب ہے کہ چھے دنوں کی مقدار کتنی مدت لگتی ہے اسی مدت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا معارف القرآن میں مرتی شفی صاحب آئے ہیں ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے کہ یہ چھے دنوں سے آخرت کے چھے دن مراد اور آخرت کے ایک دن کتنے ہزار سال کا ہو ایک دو قول دو مل گئے کہ ایک تو خمسین الف حصانہ ہیں اور ایک اگر پچاس ہزار سال کا ہو تو پھر چھے دن میں کتنے ہزار ہو گئے فی دن پچاس ہزار ہو گیا نا دوسرے دن پچاس ہزار ہو گیا نا تیسے دن پچاس رہ تو تین لاغ تین لاغ دنیاوی تین لاغ دنوں نے مراد اس طرح سے قول تو پچاس والا میرے ذہن سے نہیں گزرائے بہت تفسیر الحمد آپ کی دعاوں سے ہاں ہزار والا میں نے دکھا ہے وہ معارف القرآن میں میں لکھا ہے مسند امام احمد بن حمبل کی حوالی سے تو چھے دن سے مراد کیا ہے جی حوالہ مسند چھے ہزار سال ہے ٹھیک ہے تو اللہ ایک سکنڈ میں چھے ہزار سال یہ بھی اللہ کی عظمت ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالی نے چھے ہزار سال میں بنایا ہے ایک دن کا ہم سر کی پویسے نہیں لٹکا سکتے ہیں تو یہ پڑا جو خیمہ ہے سات آسمانوں کا بغر ستون کے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ایک اللہ کی عظمت پر دلالت کرے کائنات پوری چھے ہزار اگر چھے دن دن دنیا کے ہو پھر بھی اللہ کی عظمت ہوگی کم وقت نہیں ٹھیک ہے ہر لحاظ سے اللہ کی عظمت ہی ظاہر ہوگا اللہ کا فعل ہے کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے فعل کے مقابل ٹھیک ہے جی اچھا جی تعمیر کب سے شروع ہوئے سوالیں بھی لکھو انتہائی مقتصر مقتصر کر کے میں آپ کو نوٹ کر آ رہا ہوں تمہارا کیا خیال ہے تعمیر شمبہ یک شمبہ دو شمبہ سشمبہ چار شمبہ پن شمبہ اور جمعہ تو تعمیر کب سے شروع ہو گئی دوسرے شروع پہ آ جائے گی انشاءاللہ ہفتہ اتوار اتوار سے تعمیر شروع یک شمبہ شمبہ پہنچھوڑ دو ہفتہ یک شمبہ معنی ہے کہ اتوار سے انگریزی میں کیا کہتے ہیں سنڈے منڈے وہ سنڈ منڈ چھوڑ دو تم اپنے اردو پارسی آگ ہفتہ اتوار پیر منگل ہفتے سے شروع ہوئے ہو ٹھیک ہے جو اتوار سے اتوار اچھا چل کر کے جمعہ کے دن کس کو پیدا کیا بتاؤ آدم علیہ السلام عظیم الشام خلیفہ کائنات ختم ہو گئی جمعرات تک اب کس کو پیدا کیا بتاؤ کون رہ گیا کائنات کا خلیفہ رہ گیا نجال فیلمز اس کو جمعہ کی دن خالص کر کے پیدا ہفتے کی دن کیا ہو گئے چھوٹی سمجھ میں گئے سمستوى علی العرش لغت میں استوى علی العرش مطلب ہوتا ہے تقیس صاحب نے کہا ٹاموں سے اپنے پاؤں سے بیٹھا ہوئے اوپر جو ہے کھڑا ہونا برابر ہونا اوپر اٹھ کر وزی اللہ تعالیٰ پر وہاں اپنے پاؤں ٹاموں پر کوئی آدمی کھڑا ہو جائے مستوی ہوگی اوپر وستوى تعلی جودی سمجھ میں اوپر سے آ کر کی ٹھیک ہے جی تو عرش پر جو ہے اللہ کا کھڑا ہونا کیا مراد ہے استوى علی العرش متقلمین کا مذہب مالا معلوم پہلے لکھوا چکا ہوں کیفیت مجہور فیاس فیاس کرنا کہ اللہ کے لئے دو ٹانگ ہے اور عرش ٹاموں سے کھڑا ہونا نہیں سمجھ گا جی چلو اس و لکھو نا دکھنے سے پہلے سمجھ لو سوال سمجھ لو یہ اس لئے اللہ پر محال ہے کہ کسی آرش پر اللہ بیٹھ جائے تو ایک سے دوسری شئے پر بیٹھتی ہے تو اس کی لئے تین صورتیں ہوتی ہیں اوپر بیٹھی ہوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور نیچے سمجھ میں آگے اور یہاں ہے کہ اوپر بیٹھا چیز بڑی ہو اور نیچے جو ہے وہ چھوٹی بھی ہو سکتا لہا کے اوپر کتنی چکی گھومتی ہے میں نہیں دیکھا نہیں سمجھ میں آگے چھوٹی ایک شئے پر انسان اوپر سوار ہو سکتا ہے تو اوپر والی شئے بڑے بڑے جو سوار نیچے والی پورے چھت جو سطول پارے ٹھیک ہے تو اوپر والی شئے نیچے والی شئے یا چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی یا برابر برابر ٹھیک ہے تو اللہ کا آرش پر بیٹھنا تو آرش اللہ کے برابر ہوگا یا آرش اللہ سے چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا اور یہ مقدار لازم ہوگیا خدا کی اور جس کے لئے مقدار لازم ہوتا ہے محدود ہوتا ہے اور خدا کے ذات بیر محدود تقریف سمجھ میں آگیا یا نہیں آیا تقریف تو جی تو متقلم نے کیا متقلمون نے کیا کہا بتاؤ جی معنی معلوم ہے کہ فتح مجہول ہے امال لانا جو ہے واجب ہے سوال بدعات ہے امام مالک رحمت اللہ لیکن درس میں ایک آدمی نے پھٹ سے سوال کر امام مالک نے کیا کہا جی تھوڑا سے کسک گیا اور اچھے نگاہ سے نہیں جواب تو دینا ضروری تھا تو انہیں یہ کہا کہ استوال استواء معلوم استواء برائش معلوم کیفیت مجہول امال لانا واجب سوال کرنا بدعات ہے شاگردوں کو اٹھاؤ اس کو بھگا کر ادھر جا کر چھوڑ دو تاکہ کھٹ ملوں کی ساتھ سو جائے نہیں سمجھ میا جی یہ بدعات ہے یہ کنوں نے کہا جی متخدمین متقلمین نے کہا متخدمین متقلمین نے کہا متاخرین نے کہا کہ لوگوں کا موں بھی بند کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا اس کا کوئی مناسب جواب دیتی تو انہوں نے معنی کر دیا کہ استواء علی العرش تعبیر ہے دیکھو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو چیئر کس کو کہتے ہیں انگریجی چیئرمن ساتھ جی چیئر میں یا مین کرسی والا ہے اب ہمیشہ کرسی پر ہی ہوتا ہے کرسی کا اختیار ہمیشہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے ساتھ کرسی لگی ہوتے ہیں اس کو پھر چیئرمن کیوں کہتے ہیں یعنی جب چاہے تو بیٹھ سکتا ہے مطلب اس کو اختیار ہے ٹھیک ہے تو ارحمان ارحمان علی العرشی اسطوا کے مطلب کیا ہے کی اس کو اختیار سم اسطوا علی العرشی سم اسطوا علی العرشی مانا حکومت اور غلبہ ٹھیک ہے سنبھال لیا اور آگے تدبیر اور تصرف شروع کرے سم اسطوا علی العرش مانے تصرف سے کنائے اب وہ مثال لیا ہے نا ٹھیک ہے جی فلا آدمی چیرمن ہو گیا پھر جو ہے تصرف شروع کر دیا عرش سب سے بڑی مخروف ہے جب اس پر جلوگر ہو گیا ٹھیک ہے تصرف شروع کر دیا ٹھیک ہے تو گوئے کہ سارے کائنات میں اپنے احکام تصرف شروع کر دیا اسی لئے سم مستو علی العرش یغش اللہ آگے تصرف آگئے یدبر العمر دوسری جگہ پر آ جائے گا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکومت چلانا شروع کر دیا کچھ سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں آرہا ہے دوسرا دوسرا ڈال دی عرش پر سمجھ رہے ہو جی سوفیہ کہتے ہیں کہ استواء علی العرش اللہ کی کوئی صفت ہے کوئی صفت ہے سمجھ طو علی العرش حاصل کلام ہے کے متشابہ ہاتھ انشاءاللہ آگے بھی سبتوں میں آجائے جائے اور بھی اجوہ بدے یوش لیل نہار دام دیتے ہیں رات کو دال دیتے ہیں رات کو دن پر دن کی روشنی فوراً ختم رات آ جاتی یا طلب ہو مہنا رات دن کو طلب کرتے حسیساً جلدی سے کوئی تاخیر تو نہیں دن جو ہی ختم ہو گیا متصل رات آ یا طلب آگے پیچھے ایک دوسرے کی دوڑ رہے اور پیدا تاکہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر و نجوم کو دیکھیں مسخرات بھی امری اللہ تعالیٰ کے حکم بھی تابع ہے ذرہ برابر جو ہے آگے پیچھے نہیں دیکھو پہلے خلق بھی ہے اور یوں سے لہل بھی ہے لکھو چند چیزیں خلق کا مطلب ہے ایزاد کرنا پیدا کرنا خلق کا مطلب کیا ہے خلق کا فسوکا فعدلکا فی ای سورت ماشا آرکا مک ایک خلق ہے ٹھیک ہے اور ایک تقدیر ہے ٹھیک ہے ایک تصویہ ہے تصویہ اور ایک عمر ہے خلق کا مطلب جو ہے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے لہو خلق پیدا کر دیا ایک تقدیر ہے انعازہ کرنا یہ کوئی انسان ہے ایک انسان کی ایزاد ہے ایک ایزاد کرنے کے بعد جو ہے اس میں اندازہ کر دیکھیں کتنے پاؤں ہونی چاہے دو یا چار دو دو پاؤں ہوں گے آرے انسان ایک تصویہ ہے ایک پاؤں نمبہ اور ایک چھوٹا ہوتا آدمی چل سکتا ہے اور ایک آنک کلو کی ہو اور ایک آنک چھوٹی ہو پھر بتاؤ تصویہ ہے نہیں سمجھ میں آگے اس کو برابر کر دینا پھر آگے فٹنگ کرنا اس سب کو تصویہ میں لے آگے خلق ہے تقدیر ہے اور فٹنگ ہے فٹ ہو گیا اب آگے فٹنگ ہونے کے بعد دو دو آنے کے بعد کاروائی شروع ہو گئے اس کو عمر کہتی یا لہم شبیر عثمانی نے ذکر کیا ہے تعلیفات عثمانی ہے جیسے کارخانہ ہے ایک مشین ہے تو خلق کا مطلب وہ پرزے پیدا کرنا تصویہ کا مطلب برابر پرزے پیدا کرنا ٹھیک ہے قدر تقدیر کا مطلب بھی ہے اندازہ کر کے ان کی سر برابری کی ساتھ فٹنگ ہو کر ختم ہو گیا لیکن کارخانہ بھی نہیں چل رہا ہے اب بٹن دبایا بجنی شروع کیا تو پرزے کام کرنا شروع کر دیا یہ اللہ تعالی قضاء اور عمر ہے جب حکم آ گیا آگے کیا ہوگا کاروائی شروع ہو جائی سمجھ رہو جی تو پہلے دیکھو خلق آسمان زمین کا خلق سماوات والانفیس تیہی آمین خلق کا ذکر تھا یوش اللیل والنہار میں دیکھو خلق والعمر کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو ساری کائنات آسمان زمین اللہ نے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد پھر اڈر دے دیا برابر کر کیا اڈر دے دیا بتاؤ جی کہ جاری کر دو پھر کام بٹن گویا کہ دبایا اور سارے کلے سارے پرزے جو ہے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح سے بنی اسرائیل میں انشاءاللہ پورے آپ کو وہاں پر دیکھو سورہ بنی اسرائیل یسلون کانے لڑو ٹھیک ہے خاص اللہ ہی کیلئے خلق ایجاد کون کر سکتا مامن شان ممکن ممکن کی شان سے نہیں کہ کوئی شاہ پیدا کر سکے مچھر کے پر کوئی پیدا نہیں کر سکتا دنیا کا پادشاہ آ کر مچھر کے پر پیدا نہیں کر سکتا نہیں سمجھ بھائی جی وہ اللہ کے شان ہے اور اسی طرح سے اللہ تکوینی اور تشریعی کیونکہ پہلے تکوین کا ذکر ہے اس لئے اللہ لہ خلق وال امر سے کون سا مر مر تکوین ہوگا کیونکہ یہاں تکوین کا ذکر ہے اور آگے عمر تشریعی بھی لے آسکتا تو سب چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو سارے کلیں مشینیں اللہ چلاتا ہے تو برکت بھی دہندہ کون ہوگا تو معبود بھی کون ہوگا تبارک اللہ رب العالمين تبارک بات تفاعل ہے کیا معنی ہوگا تو تفسیر تبری علامہ تبری بیرود کی چھپی ہوئی ہے میں ایک جو ہے وہ جو پرانا وہ نہیں ہے کتبخانہ رشید میں ادھر گیا ایک نسخہ ہے باطن ایسا چھپا ہوا ہے بیرود شروع شروع میں چھاپ تو ادھر میرے پاس ہزار اوپے بھی نہیں تھے میں جا رہا تھا کشاب کی طرف تو میں ایسے دیکھ کر کی حسرت دل میں آگئے چھلا گیا پھر ایک شاگرد میرا تھا تو بڑا مالدار آدمی تھا ابھی رابطہ نہیں ہے تو ادھر جہاں میں محمد پڑھا تھا ایک دن میں نے کہا کاش پیسے ہوتے تو طلبہ کو ایک ایک سیٹ کتنا پیسے چھوڑا تھے استازی تو میں نے کہا کہ تقریبا 89,000 سے تو جیب میں ہاتھ ڈال دیا اسی پیسے وہاں نکال دیا کچھ رہ گئے تھے وہ کن لے کر ایک دن وہ نیچے کھانا والا پکتا تو اس میں آئے استازی آپ کے لئے کھانا والا نہیں پیار میں نے مدر سے کل ہم نے گوش آتا ہے تو وہ ساتھی تھا گھرنا پور نہیں تھا اس کو پیسے دے دیا کی روزان دو دو ہزار روپے پیسے پکتا تالیب سار وہاں کھاتے تھے آپ 300 تالیب وہ جو مولی ساب تھا تو اچھا تو تبارک اللہ میں فون کر رہا بار بار یستاج کوئی خدمت کوئی تفسیر آپ کوئی میں نے کہا ایک تفسیر لاسکتا تو میں ادھر پڑھاتا تھا تم جا کر لیا وہ ہے کافی مہنگی ہے اور کوئی تفسیر ضرورت نہیں وہی نسخہ ہے سرخ لکھا ہو ہے پھر اس نے آدمی وہاں بھی دیا وہاں لورے میں پڑھاتا تھا وہاں پوچھ ہے وہاں بھی ہے بہت آلہ نسخہ تو تبری نے کیا معنی کیا تبارک تعازم تبارک کا معنی کیا کیا تعازم نہیں سمجھتے تو تعال اللہ وہ بلند ہے عام طور پر معنی کرتے ہیں تبارک اللہ برکت دہند ہے ٹھیک ہے جی اللہ تعالی برکت اللہ کے ہاتھ میں تبارک اللہ رب العالمین اچھا ادھو ربکم تظرعہ وخوفیہ اب آداب ذکر کے اللہ جب بلند ہے ہر سب کچھ دینے والا ہے پرور دگار ہے تو پکار بھی اسی کے لے لیکن آداب یہ ہے تغرعان گریہ زاری یہ اللہ کو پسنے رو رو کر اگر رونا نہیں آتا ہے رونے کی شکل بنا شکل بھی اللہ قبول کر مل دیو وخفیہ سو زکر بل جاہر اور دعا بل جاہر ٹھیک ہے جی دعا بس سر اور ذکر بس سر ہمارے استاذ نے کتاب لکھی ہے امام اہل سنت والجمع اور تو بات ختم ہو گئی اس پر تو کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا ہے امام اہل سنت والجمع ٹھیک ہے جی تو انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ دعا میں بھی پوشیدہ دعا بہتر افضل ہے اور ذکر بھی بسر ہے بلجہر نہیں اب حضرت نے سوال اٹھا ہے کہ ہمارے بات صوفیات و ذکر بلجہر کے جو ہے قائل ہے تو انہوں نے کہا وہ تعلیم کے لئے ہے تعلیم مریدین کے لئے سیکھ لیا اب ذکر بلجہر نہیں لیکن اس کو چھوڑ جا ہمیشہ ذکر بلجہر ہوتا ہے سمجھ میں کہ جی اس کو شیخ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سکھانے کے لئے تو ٹھیک ہے سیکھ لیا اس کو ترک کرنا چاہیے اصل میں ذکر کیا ہے جی بسر ہی ہے دعا بھی بسر ہے کیوں جی یہ اللہ تعالی جو علیم بذاتِ صدور آپ نے ذکر کس کا کرنا ہے اللہ تعالی تو پکارنا کس کے لئے ہے اللہ کو تو اللہ تعالی علیم بذاتِ صدور ہے لہذا سر سے لیکن کبھی آدمی پر جذبہ غالب ہے جہر اس طرح سے حالات تاری ہوتے ہیں تو وہ تو معفوہ ہے مطلب ہے کہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے موطدین کس کو کہتے ہیں بھائی جو آدمی دعا کر کے یہ انہوں کہہ کیجئے یا اللہ جنت میں فلان جگہ مجھے فلان فٹ کے مطابق فلان یہ فرمائشیں کرنا شروع کر دیں تو قیامت کے دن لوگ آئیں گے جو یہ تجاوزونا فی دعا دعا میں تجاوز کرنے امیمی جملے یا اللہ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وہ دعایں کری بھی قرآن حدیث میں آئے اپنے زبان سے بھی دعا کر رہے تو حدب کی دائرے میں آتے تھے سمجھ میں گئے جی تو اللہ لاحب المعتدین مطلب حد سے تجاوز کرنا کیا ہے یا زور زور سے چلا کر کے بریلیوں کی دعا ہے دیکھو جی وہ تو ناچتے ہیں دعا کا وہ تو ذکر پغر میں مستقل طور پر ڈانس کرتے ہیں تو یہ حرام نہ جائے نہیں یہ جدید طریقہ سے کوئی بات آگئے ہے اسلام کی تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ہیں خیر وَلَا تُفْسِدُ بِالْفِ الْأَرْزِ بعد اصلاحیہ مطلب یہ ہے کہ شرک نہیں کرو شرک خود جو ہے فساد ہے بعد اصلاحیہ اصلاح ہونے کے باوجود یعنی اصل زمین پہ عمرون نے وہاں اصلاح قائم کیا ہے شرک کر کے وہاں فساد نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو پکارو وَدَعُوْهُ خَوْفٌ وَتَمَا دعا مخل عبادت ہے اللہ اب عبادت کرو خوفوں وَتَمَا عبادت میں یہ لحاظ رکو آپ کا خوف بھی ہو اللہ سے کہ اللہ کی شایعہ نشان عبادت میں نہ کر سکا یہ نہ کہو کہ جی میں نے تو دماغ پڑھ لیا کامل بس ہو گیا میں تو پا رہا ہوں گیا یہ نہ کرو ٹھیک ہے لیکن تمہ بھی ہو ساتھ ساتھ لالچ بھی ہو ٹھیک ہے جی اب نے آپ کو مہتاج سمجھے اللہ مجھے انشاءاللہ دے گا آجا تو تمہ بھی ہو تمہ بھی آلہ درجہ کا ہو خوف بھی آلہ درجہ کا ہو اس کو سمجھایا حضرت فاروق قاظم رضا فرمائے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک آدمی جنتی ہے باپس سارے جہانمیتوں میں اپنے آپ کو سنگھو کوئی آدمی کہے کہ سارے جنتی ہے ایک جہانمیتوں میں فرمی میں تو یہ خوف ہو گیا نا علیمان بین الخوف و رجا ان رحمت اللہ قریب من المحسن نحوی اتراجو ان رحمت اللہ قریب رحمت اللہ ان کا اسم ہے اور قریب ان اس کے یہ قریب ان کیا ہے خبر ہے اور بفاق میں بھی سوال سال آیا تھا کہ ان رحمت اللہ طلبہ پہ جارے پریشان تھے کہ کیا جواب دے ان رحمت اللہ قریب ان قریب ان خبر ہے ان کے اسم کے لئے خبر ہے اور مطابقت نہیں ہے مبتدہ خبر کہو یا ان کے اسم اور خبر میں مطابقت نہیں ہے جوابات دے گئے ہیں ان رحمت اللہ یہ رحمت مزدر ہے مذکر مونسن میں استعمال ہوتا ہے دوسرے جواب ہے کہ ان رحمت اللہ رحمت کے نائے کی سے تعبیر کی سے سواب سے نہیں سمجھ میں آگئے جی تو سواب تو سواب مذکر ہے اچھا قریب ہے تو نہیں کہا یا قریب فائل ہے یہ مذکر مونسن دونوں میں استعمال ہوتا ہے قریب تذکیر قریب لیانا رحمت بمانا رحم و سواب ہے او لیانا صفت محضوب اے امر قریب رحمت جو ہے امر قریب من الموسمی سمجھ رہے ہو جی میں نے آپ کو جواب دیکھ یہ رحم 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 رحمت جو ہے تقریبا مذدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے حتی ازا حتی ازا اقلت صحابنا ہوا اٹھاتی ہے صحابنا صحابنا یہ صحابنا مذکر مفرد ہے یا جمع ہے بتاؤ جی اگر اس کو مفرد قرار دو تو سقالا جو ہے جی جمع ہے نہیں سمجھ میں آئے جی تو مطابقات نہیں ہے صحابا صحابا تم کی مفرد اور صحابا جمع کر دو تو پھر آگے محمد الرحمان آگیا مالا شاگر دیفران علیکم سلام کیا حال خیر کوئی ناک شاگ بانا ہے اللہ خیر کرے صحابا ٹھیک ازا اقلت صحابا کیا بات چل رہی تھی بتاؤ صحابا کیا کیا دلیل ہے سقالا ہے نا سقالا جمع ہے تو صحابا مفرد ہو تو مطابقات نہیں مصف صفت میں مصف صفت میں تو مطابقات ہونا لابدی ضروری ہے جواب دیا کہ صحابا ہو سکتا ہے صحابا تم صحابا جمع نمبر دو صحابا جنس جنس جمعات ہے معنوی جمعات ہے توضیح تلوی نے ذکر کیا ہے سمجھ رہو جی سقناہ ہو اللذی یرسل ریاحہ مشرم بین ادائی رحمت سقناہ اس میں التفات ہے ہوا اللذی اس میں غائب کے درجے میں تھا اللہ وہ ذات یہ غائب غیبوبت ہے سقناہ تو غیبوبت سے تقلم کی طرف جو ہے التفات ہم چلاتے ہیں لِبَلْدِ مَيْتِن بَيْجَان شیئر کی طرف اور سوال لکھو اللہ تو بغیر ان چیزوں سے بھی پھل نکال سکتے بھی ہی بات سب بھی کیوں سکر کیا جواب دیا کہ اللہ قادر مطلق ہے لیکن دنیا میں سبب اور مسبب کا سلسلہ چلایا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ سبب اور مسبب چلا ہے کوئی آدمی شادی نہ کرے اور کہے میرا پتر ہو جائے ہو جائے گا کدھر سے پتر ہو وہ تو پاگل ہے اس کو ڈنڈے مارنا چاہیے پہلے شادی کرے پھر محنت کرے مالہ مالیہ للا تک فیل اشارہ اور پھر اس کے بعد دارالعامل ہے عمل کرو گی اس پر جنت مرتب ہوگی عمل سے زندگی بنتی اس لئے اسباب ذہا ذکر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم چلاتے ہیں پانی آگے لِبَلْدِ مَيْتِ بلد شہر کو کیا کر دیا کہہ دیا بتاؤ مَيْت کہہ دیا مَلْبِ خوشک مَيْت سے مراد خوشک حیات اور موت کے اطلاقات آپ نے بتایا تھا قردبی نے کافی اطلاقات کیا ہے یہاں مَيْت بمانے خوشک بے جان جان زمین ہر چہے کی جان اپنی شان کے مطابق ہے تو زمین مَيْت مطلب خوشک زندگی فَانْظَلَّ مِلْمَ فَاخْرِنَ ابھی من کل سمرہ پانی ہی سے کل سمرہ نکال دیا جمعہ مطرزہ میں اصل مضاق بحث باد الموت ذکر کے قَزَلِقَ تُخْرِجُ الموت قَزَلِقَ مشکل جگہ ہوتی ہے جہاں لگانے کیا مطلب ہوگا بتاو مشبہ کون ہے مشبہ بھی کون جس طرح زمین کو پانی دے کر ہم نے زندگ کر دیا اسی طرح مردہ جو پڑا ہوا ہے اس میں روح ڈال کر کیا کریں گے زندگ کریں گے جس طرح زمین کو زندگی دینا ہمارے کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح مردے کو دوبارہ زندگ کرنا ہمارے کوئی مشکل نہیں قَزَلِقَ تُخْرِجُ نُخْرِجُ الموت لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُ تَاکِ تُمْ نصیحت حاصل کرو نصیحت کیسے حاصل کروگے کہ اللہ قادر مطلق ہے مار کر نبارہ زندگی دے سکتے تو اس کی تیاری بھی کر لیں جب زمین کا ذکر پہلے آگیا تو آگے زمین کی تفصیل کر زمین دو قسم بارے ایک زمین پاکی زہ وَالْبَلُدُ طَيَب يَخْرُجُ نَبَاتُ بِيزْنِ رَبِّ وہ اپنے اثر نکال لیتا ہے گھاس جو ہے اور وَاللَّذِ خَبُسَ وَوْزَ مِن جو نِقَمی ہے لَا اِخْرُجُ إِلَّا نَقِدَ کی وہ نہیں نکلتی ہے اس سے نبات مگر یہ ناقص نبات نکلتی مطلب ہے کہ انسان بھی کس سے پیدا ہوا ہے زمین سے تو یہ انسانی زمین بھی دو قسم پر ہوگی ایک انسان تیم ہوگا اس سے آچھے عامال نکلیں گے اور دوسرا انسان خبیص ہوگا نہیں سمجھ مہجی تو اس سے کچھ بھی عامل نہیں نکلے گا بلکہ برے عامال نکلے اللہ کی پناہ تو پہلے زمین کی مثال دیا تو وہ یا سمجھا ہے کہ انسان کی جو زمین وہ بھی دو قسم پر ہے ٹھیک ہے کہ وہ الہی کے پانی کو چوس کر کی اچھے عامال وہ نکالتا ہے یا نہیں اور وہ الہی کو ترک کر کی دل کو بن کر کی ٹھیک ہے اس سے بد عامال ظاہر ہوتے ہیں یا نہیں انجام آگے زکر ہوتے کہتے کہ عجیب مثالیں دے کر سمجھا ہے اور یہ مثالیں اسی طرح کس طرح سے جس طرح اوپر اچھے انسان برے انسان اچھی زمین برے زمین مرد زمین زندہ زمین دنیا اور آخرت نیک اور بد آدمی تو انہوں کو سمجھایا نہیں سمجھایا اس لئے اسی طرح سے کہتے کہ ہم نصرف آیات پھر پھر کر کے اپنے آیات ذکر کرتے لے قوم یشکرو اس قوم کے لئے جو شکر کرتی ہے الحمدللہ ہمارے لئے اللہ نے کتاب دیا ہے ماندر سے دیا ہے درستگاہ دیا ہے ٹھیک ہے شکر کرتی ترجمہ دیکھو لَقَدَرْ سَلَّا نُوحًا لَا قَوْمِهِ فَقَالِ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمِنِ إِلَاهٍ نَعِرُهُ عَلْبَتَ لَا مَا لَكُمَنِ عَلْبَتَ لَقَدَرْ تَعْقِيق اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا نُوح کو الٰا قَوْمِهِ اس وی قوم کی طرف فَقَالِ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ پس انہوں نے کہا ہے میرے قوم وعدن کرو مَا لَكُمِ بِنِ اللَّهِ غَيْرُون نہیں تمہا لے کوئی الٰہا غیر واللہ کی علاوہ اِنْ يَا خَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب بڑے دن کا قَالَ مَلَوْ مِن قَوْمِ کہا بڑے لوگوں نے اسی قوم سے اِنَّا لَنَا رَاکَ پیشہ کہا ہم آپ کو دیکھ رہے فِي ظُلَالِ مُبِين گمراہی کھلی ہوئی گمراہی میں قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ظُلَالَةُ نہیں میرے ساتھ متصل ظلالت گمراہی کوئی بھی ولیکن رسول میں رب العالمين لیکن میں رسول ہوں بہت بڑا میں رب العالمين اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروڑگار کی طرف اُبَلِ حُکُمْ رِسَالَةِ رَبِّ میں پہنچاتا ہوں اپنے پروڑگار کی پیغامات وَعَنْسَهُ لَكُمْ اور تمہارے لئے وَعَنْسَهُ لَكُمْ تمہارے لئے خیر بائی کرتا ہوں وَعَلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَمِنْ جَانْتَوَ اللَّهِ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو وَعَجِبْتُمْ کیا تمہیں تعجب ہے انجاکم میں تمہارے پاس آگئے ذکرون نصیحات میں وَعَلَمْ لَكُمْ تمہارے پروڑگار کی طرف سے اعلار جول ملکم ایک بشر کی پر تمہارے جنت سے لے ہوں تے رکھوں تاکہ تمہیں ڈرائے وَا نِتَدْتَقُ تاکہ تم بچ جاؤ خدا کیا عذاب سے وَالَغَلَقُمْ تُوْ رَحْمْ تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے فَقَذَّبُهُ پس انہوں نے جھٹھلائے فَاگجَئِنَ هُ thrilling ہم نے ان کو اجاز دیا واللہ زینہ مہابو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں تھے واغرقناللہ زینہ قذبو بھی آیا تھے نا ہم نے غرقیا ہم لوگوں کو جنہوں نے جھڑ لائے ہمارے آیات کو انہوں کانو قومن عامین بے شک وہ قومتی اندھی انبیاء کا سلسلہ کے جاری ہے اوپر آخرت کا ذکر اوپر توحیق کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا تو معبود بھی اللہ ہے ٹھیک ہے اب آگے رحمیاء علیہ السلام کا ذکر ہے ترتیب اپنے ذہن میں رکھو پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر تو ہو گیا ہے نا اب آگے نو علیہ السلام کا ذکر ہوگا نو علیہ السلام کے بعد فوراً جو ہے حود علیہ السلام کا ذکر حود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کا ذکر صالح علیہ السلام کے بعد نوت علیہ السلام کا ذکر ہوگا نوت علیہ السلام کے بعد شعاب علیہ السلام کا ذکر ہوگا شعاب علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور تفصیل سے ذکر ہوگا یہاں پر وہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ تفصیل کسی اور جگہ نہیں ہے یہ امبیاء ختم ہو جائیں گے تو پھر کس کا ذکر ہوگا نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور چونکہ یہ امبیاء سارے اپنے منعلاقوں کے لئے آگے کھل کر کیوں عمومِ بیقصد ذکر ہوگی آپ نے اسلام کی سارے دنیا کے لئے نہیں سمجھ مہتے کوئی تھوڑا سا آگے چلو آگے چلو تو پھر کچھ لوگوں کا ذکر ہوگا بلعام بن باعرہ کا بھی ذکر ہوگا اور پھر اتباع قرآن کا ذکر ہوگا آخری اتباع قرآن بسورت ختم ہوگی اذا قرآن قرآن فسطنعو لہو قرآن سے طولع لکن ترحمون کا ذکر ہوگا آدم علیہ السلام کے بعد دس قرآن آدم علیہ السلام اور نوہ کی درمیان کتنے قرآن گزرے ہیں بتاؤ کوئی شرک نہیں ہوا تھا بدعملی ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کی بیٹوں سے قطر شروع ہو گیا تھا لیکن کوئی شرک ظہور پذیر نہیں ہوا شرک کا ظہور کب ہوا وَتْوَسْوَعَا وَيَعُوْقَ وَنَصَر کب پیدا ہو گیا یہ گتشی نوہ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا چالیس سال کے عمر میں نوہ بہت مل گئی ہے اور اس کے بعد ساڑھے نو سو سال میں جو کیا کیا جی تبلیغ کیا پھر توفان نوہ آ کر کے غرق ہو گئے توفان نوہ کے بعد کتنے سال زندہ رہے بتاؤ ساٹھ سال اور زندہ رہے تو ٹوٹل ملا کر کتنے سال ہو گئی اچھا فرماتے اللہ قدر صلی اللہ نوہ ہم نے نوہ علیہ السلام کو بھیجا اللہ قومی اپنے قوم کی طرف فقال یا قوم عبداللہ سب سے پہلے حکم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو وحد اللہ سارے انبیانے سب سے پہلے توہید کا حکم لے مالکم تمہارے لئے نہیں ہے مالکم من الہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی الہ تمہارے لئے نہیں ہے مالکم تمہارے لئے نہیں ہے من الہ غیر من الہم کوئی الہم جو غیرہو ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہو دیکھو غیرہو ہے مرفوع ہے تو یہ الہم جو ہے مالکم من الہم یہ من بھی آگئے حالانکہ مجرورن غیرہی ہونے چاہیے ہاں پر نہیں سمجھ بھی آجی تو حمل کیا ہے اس کے محل پر الہم کا محل جو ہے مرفوع ہے نہیں سمجھ بھی آجی ما الہم غیراللہ لکم ہے عبارت اصل میں نہیں ما تو نفی کے لئے ما الہم غیرہو نہیں الہم جو اللہ کے علاوہو ٹھیک ہے جی تمہارے لئے ٹھیک ہے اللہ کے علاوہو او زمیر اللہ کی طرف میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب ہزار سال کا یا پچاس ہزار سال کا ہوگا اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کب ڈرتا ہوں جی کب میں نے سوال کے تمہیں جواب نہیں دیا تھا وَلَا تَقْرَوَحَذِي شَجْرَ فَتَقُونَ لَا يُقَالُمْ ٹھیک ہے جی قَضَا وَقَضَا دیکھو بات اثر میں یہ تھی وَلَا تَقْرَوَحَذِي شَجْرَ تم اس درق کے قریب لے جاؤ ٹھیک ہے اچھا فَتَقُونَ مِنَا الظَّالِمِينَ فَلَا اس طرح سے اس طرح سے نہ کہے فَاجَبْتُوْمْ جب اس طرح نہیں کہے گا تو جواب دینے کی ضرورت ہے مرتب نہیں ہے نا لَا يُقَالُمْ فَأِي يُقَالُمْ لِأَنَا نَقُونَ ٹھیک ہے قَالَا قُولُمْ پڑھائے تمہیں اچھا لَا يُقَالُمْ ٹھیک ہے اور آگے جو آتا ہے یہاں ہر وقت ذات تپنے زہد میں رکھو کہ اِي يُقَالُمْ جو ہے ماذوبت قَالَ الْمَلَهُ مِنْ قَوْمِهِ مَلَهُ مِنْ قَوْمِهِ کا کیا مانا ہے ملا کا مانا بھرنے والا ہے کنائے سردار سے یہ مجلس کو بھرتے تھے اپنے جمال سے کپڑے شپڑے پہن کر کے جیسے قارون آتا تھا سمجھ میں گئے جی تو مجلس کو بھرتے تھے روم سے نہیں سمجھ میں آئے جی اور مجلس کو بھرتے تھے اپنے تابداری کرنے والے لوگوں سے ٹھیک ہے جی لوگوں کو بھرتے تھے اپنے جلال سے مجلس کو بھرتے تھے اپنے جمال سے اور مجلس کو بھرتے تھے اپنے کس سے بتاؤ جی تابداروں سے بڑے لوگ جو ہے یا مذاقی لوگ یہاں بیٹھ جائے تو سارے لوگ وہاں کیا ہوتے اس لئے ان کو ملا قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ جوابت ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِيضُ الْعَلِ فِيضُ عَرْفِيطِ کے لئے آتا ہے مبالغیں آئے کوئی تھوڑی بہت گمراہی نہیں ہے فِيضُ الْعَلِ مُبِين آپ گمراہی میں گھسے ہوئے ہیں گمراہی تمہارے زرف ہے اور تم مضروف ہے زرف مضروف سے بڑے بڑی شئے ہوتی ہے تو جواب قرآن کے قَالِ عَقَوْمِ لَيْسَ بِي ذَرَا لَقُوا بَاِلْسَاقِ کے لئے آئے ہیں میں اندر گمراہی میں گھسنا تو چھوڑو گمراہی مجھے مس بھی نہیں ہوئی ہے سمجھ رہے ہو جی لَيْسَ بِي بَاقِسْ کے لئے ہے جی الْصَابْ مُتَسْحِل ہی نہیں ہے چاہ جائے کہ میں گمراہی کے اندر ہوں اور زلالت نکرہ زکر کیا نفع میں کوئی معمولی چھوٹی گمراہی مجھے ٹنچ بھی نہیں ہوئے میں اللہ کا پیغمبر ہوں فطرتا معصوم ہوں تو تم کیسے بات کرتے دیکھو تو اپنی بڑائی ہو جائے گی نا میں اللہ کا رسول بڑائی نہیں ہے حقیقت ہے اللہ نے حکم دیا ہے اپنے عظمت ظاہر کرنا ہے پیغمبر کو ضروری اپنا موجزہ ہو تو اس کے لئے اس بات رسالت کیا مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کی پروردگار کی طرف ڈیوٹی کیا ہے اُوَلَكُمْ رِسَالَاتُ رَبِّ میں اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ بھی ہو تمہارے فائدے کی اور عالم من اللہ مالہ تعالی میں جانتا ہوں اللہ تعالی سے جو تم نہیں جانتے یہ تقبور نہیں ہے کوئی آدمی کسی جب پوچھا جائے کہ جی میں آپ کو مدرس لگانا چاہتا ہوں آپ فلنگ کتاب پڑھا سکتے نہیں نہیں جی میں نے تو کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی تو آپ مدرس لگائے گا آپ کو کہے گا کہ کھانا کھاؤ اور روڑ سامنے کرائے جائے میں جا ٹھیک ہے تو طلبہ کو یا استاد کہے کہ الحمدللہ یہ کتاب میں پڑھا سکتا یہ کمال میرے اندر ہے یا شیخ کہے بہت سارے لوگ پیرو کے پاس جا کر کہ یہ کہ یہ اپنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں یا مفتی رشید صاحب قائم اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ اعتراضات بھی کیا ہے لیکن ہم اگر مرید کو یہ نہ بتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ مرید بھی خرج اس کا وہ ذہن شیخ پر بند نہیں ہوتا تسوقہ یہ اصول ہے جس کے آپ نے بیعت کیا ہے اس سے بڑا کوئی بھی شیخ آئے اس کے طرف نظر تسوقہ جیب میں اسی کو سب کچھ سمجھے اپنے پیو نہیں سمجھ بھی ایسا نہیں کہ اسے بھاگ کر کے مطلب اس کو سب کچھ سمجھ لے اگر مکمل طور پر اس میں اعتماد اور تعظیم نہیں ہوگی تو فیض حاصل نہیں کرے وہاں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہوں گے اس کی کوئی توہین نہیں کرنے لیکن جس پیر سے بیعت کیا ہے اسی کو سب کچھ سمجھے اور اسی سے تعظیم اور سبق لے اچھا اوہ عجب تم اوہ عجب تم کیا تمہیں تعجب ہو گیا انجاکم ذکروں میں ربکم کہ آیا ہے ذکر نصیحات ذکر وحی کو بھی کہا گئے اِنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکرَ ذکر قرآن ٹھیک ہے قرآن کے نام جو ہے پچپا نام اس میں سے ذکر قرآن وحی مِن ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے عَلَىٰ رَجُلِمْ مِنْ قَوْمْ تم میں سے ایک رجل پر ٹھیک ہے جی تو تم میں سے ایک رجل پر مطلب نُحَ علیہ السلام میں نے اب بتایا تھا کہ ان بے قفوں کو اس پر تو تعجب نہیں ہے کہ پتھر خود بنا کر کہ یہ بودھ خدا ہے ٹھیک ہے جی تو پتھر خدا کیسے ہو سکتے اس پر تعجب نہیں ہے لیکن بشر جب آجا کر انسان کو تعلیم دے دے جبکہ انسان دنیا میں سارے بشر ہی رہتے ہیں اس مضمون کو بیان کیا کیا تمہیں تعجب ہے جاکم دکم ربکم عَلَىٰ رَجُلِمْ مِنْكُمْ تم میں سے نُحَ علیہ السلام بھی بشر تھے لِيُنْ دِرَكُمْ وہ کیوں نازل ہو جائے تاکہ تمہیں ڈرائے اور وَلِي تَتْتَقُو اور تاکہ تم بچ جاؤ کس سے بچ جاؤ جہانم سے بچ جائے وَلَعَلَكُمْ تُوْرْحَمُونَ تمہارے پر رحم کر نُح کی تقریر ختم ہو گئی فَقَذَبُو پس انہوں نے اس کو جھٹلایا فَانْجَيْنَا هُو ہم نے اس کو نجات دیا اور ان کے وَاللَّذِنَ مَاہُو اور ان کے متابعین کو بھی نجات دیا فِلْفُلْ کی خاص کشتی میں علی فلاندہ فِلْ کیا ہے خاص کشتی جو نُح علیہ السلام نے منائی تھی وَاَوَرَكُنَا لَذِنَا قَذَبُو بِا آیاتِنَا ہمارے آیات کو جھٹلایا تو ان کو ہم نے غرق کر دیا اِنَّهُ قَوْنَا قَوْمَا عَمِنِيْا اندھی قوم پُشْتَحَا پُشْت ٹھیک ہے جی قرنًا بعد قرن اندھی تھی ساڑھے نو سو سال تک جو نُح علیہ السلام کے عمر کتنے سال تھی جی ساڑھے نو سال قوم کی بھی اتنی عمر تھی جی نہیں قوم اپنے جو ہے تب ایک قوم ختم ہو گئی اس کے بیٹا پیدا ہو گیا نو علیہ السلام اس کو بھی دیتا وہ بھی ختم ہو گیا پھر ختم ہو گیا یہ پُشْتَحَا جو ہے تقریباً ساڑھے نو سو سال تک کتنے قرنیں آگ جائیں گی اور نو علیہ السلام کے جو عمر میں نہیں تھی بطور موجزہ کے بھی ٹھیک ہے جی یہ موجزہ تھا ساڑھے نو سو سال تو کئی قرنوں سے جو ہے جب ان میں کوئی ایک مسلمان کچھ مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہا تو انہوں نے کیا بدوائی دی بتاؤ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا دیار کا معنی کیا ہے زمین پر کوئی چلنے والا یا دیار کا معنی گھر والا دار سے ہو تو پھر کوئی گھر والا کوئی فرد بشر زمین پر نہیں کیوں جی اگر آپ کو پیدا کریں گے یوظل عبادت کا آپ کے بندوں کو کیا کریں گے محبرا مجھے تجربہ ہو گیا کتنا تجربہ ہو گیا ساڑھے نو سو سا اور پھر وہیں الہی میں بھی بتا جائے کہ اللہ قد آمن جو ایمان اللہ اس کے علاوہ کوئی ایک پرد بھی مومن تو آخری میں بدوائی دے دیا کہ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیار سبح میں میں ان کو ڈرائے شاہ کو بھی ڈرائے ہر وقت ڈرائے لیکن یہ باز نہیں ہے سمجھ میں گئے یہ بدوائی کی وجہ سے سارے غر قیام ہو اس لئے اشارہ کرنے قوم عابید وَإِلَىٰ عَادِنَا وَإِلَىٰ عَادِنَا اور عاد کی طرف اچھا ترجمہ جائے وَإِلَىٰ عَادِنَا ہم نے بھیجا عاد کی طرف اخاہم ان کا بھائی ہوداہو قَالِ اَخُوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَعْلَكُمْ مِنِ الٰہِن غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ کیا تم نہیں ڈرکتے ہو قَالَ لَنَذُنُكَ مِنَ الْقَاذِبِينَ بے شک ہم تمہارے پر گمان کریں گی جھوٹوں میں سے قَالِ اَخُوْمِ لَيْسَ بِي صَفَحَاتٌ اَمَرِكُمْ نہیں میرے ساتھ کوئی صفحات وَلَاكِنِ رَسُولُ بِن رَبِّ الْعَالَمِنَ قُبَلِ عُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَإِلَىٰ لَكُمْ نَاسِعُونَ تمہارے پاس ذکر مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پرودگار کی طرف سے کوئی نصحت کی بات آجائے تمہیں اصلاح کی عَلَىٰ رَجُلِ نَازِب ہوتا ہے عَلَىٰ رَجُلِ مِنْكُمْ ایک آدمی پر جو تمہاری جنس ہے بشریتِ حُوض علیہ السلام یہ انظرکم تھا کہ تمہیں ڈرائے وَدْكُرُو یاد کرو اِجَعَلَكُمْ قُلَفَات تمہیں اجانشین منائے مِنْبَادِ قَوْمِ نُو نُو علیہ السلام کے بعد وَزَعَدَكُمْ فِي الْقَلْقِ تمہیں اجازہ کیا خلقت میں بستتاً پھیلاؤ فَذْكُرُو عَلَىٰ اللَّهِ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لَعَلَكُمْ تُفْلِحُون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قالوا انہوں نے کہا جیتنا کیا آپ آئے ہمارے پاس لِنَعْبُدَ اللَّهَ تاکہ ہمیں عبادت کرے وَعَدَهُ اللَّهُ عَدَهُ اللَّهُ عَدَهُ لَا شِرِكِ وَنَذَرُ مَا کَانِ عَبُدْ عَبَاؤُنَا اور ہم چھوڑ دے وہ جو ہمارے عباں نے عبادت کیا فَاتِنَا مِمَا تَعِيدُنَا لِعَو جو آپ نے عبادت کیا ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان کو دمینا سعاد اگر تو سچ چاہے قَالَ قَدْ وَقَالَكُمْ رَبِّكُمْ رِجْزُنْ رِجْسُنْ وَغَضَبُنْ تاقیق واجب ہو چکا ہے تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف عذاب و خدا کا عذاب حَتُو جَادِلُونَنِ فِي أَسْمَائِ کیا تم میرے سے جھگڑتے ہو چند ناموں کی ساتھ سمجھتو موہا تم نے نام رکھا ہے اَنْتُمْ وَابَاكُمْ تم تمہارے باپ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِعَامِ سُلْطَانَ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے ناموں کی اوپر کوئی دلیل فَانْتَذِرُو فَاسْتُمْ اِنْتِزَارِ کرو اِنِّي مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں فَانْجَيْنَهُ ہمیں ان کو نجات دیا وَاللَّذِينَ مَاہُ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے بِرَحْمَتِ مِنَّا ہم نے رحمت سے وَقَطَانَ دَعْبِرَ اللَّذِينَ قَذَبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے کارٹ دیا جڑ ان لوگوں کی قذب و جھٹلائے جنہوں نے ہمارے آیات وَمَا کَانُ مُمِنِينَ وَمُمِنِ نَئِنِ احقافِ قَلَقَةً یمن کے پاس احقاف سورہ احقاف کا انجازہ رکھو وہاں یہ قوم آباد ہے اور یہ قوم عاد اس کو کہا جاتا ہے عاد کی دو قسمیں یاد رکھو ایک عاد اولا ہے ایک عاد ثانی ہے عاد اولا جو ہے لم يخلق مثلها فی الملاد ادھنے کدھنے ہیں لم يخلق مثلها فی البلاد ہے کتنے لمبے تھے یہ لوگ کچھ اقوال مختلف ہے بہار اور یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا میں جتنے سب سے لمبے لوگ پون تھے تو طاقتور یہ قوم حاد ہے آپ کو یہ ملے گا کہ اس کے لمبے جو آدمی تھے وہ پانچ سو زرہ لمبے کتنے سو زرہ ساڑھے ساتھ سو فٹ کی قریب ہوگی سمجھ میں گئے جو وہ جو ٹھل میں چھوٹا ہوتا تھا وہ کتنے ہوتا تھا چار سو زرہ کیا لمبہ چار سو زرہ اور چھوٹا تین سو زرہ ٹھیک ہے جی یہ جب ایک گسرے کے ساتھ لڑتے تو کس طرح سے لڑتے درخ کو اوپر سے پکڑ کرき جڑ سے نکال کرき یوں پھیک لیا اور ادھر سے ہاتھ چھوٹا پورے چٹان اٹھا کرき ٹھیک دیا اسے یوں کر ٹھیک ہے جی اور پہاڑوں کو بھی آدھ سانی نے پہاڑوں کو جلالہ نے ذکر کیا کہیں سو سترہ سو یا ساڑھے چار سو بستیاں پہاڑ کو تراش کر بھی بنائے سمجھ رہے ہو جی اور یہ متفرس و مشرق قوم تھی قوم عاد کو جس حوانِ حلاق کے مقارشنے میں دبور اس کا نا بالفتح اور وہ بہت کم درجک فَأَمَّا عَادٌ فَأُوْلِكُوا بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سَقْحَرَحَا لَيْهَا سَبْعَلَيَا لِوَا سَمَانِيَا تَعِيَّا خُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَانَّهُمْ عَعْجَازُ وَنَقْلِنْ خَابِيَا دوسری جگہ پر كَانَّهُمْ عَعْجَازُ وَنَقْلِنْ مُنْقَعِرَ سمجھ میں آگئی جگہ کیسے حلاق ہو گئی لمبی بات لکھی ہے یہ احقاق میں رہتے تھے احقاق میں احقاق کدھر ہے یمن کی خرید اور حود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی نہیں مان کچھ ایک دو آدمی وَاللَّهُ عَلَى مُسْلْمَانُ ہوئے اکثر جوئے کافری رہے ان پر قہد سالیہ اور اس سمن سے قومی آدھ کے کچھ لوگ آ کر عرب میں آباد ہوئے تو وہاں سے اور لوگ جو ہے بیت اللہ شریف پہجم ہوتے تھے تازی میں بیت اللہ آپ کو بتا چکا ہوں آدم اسلام سے لے کر ہر زمانے میں یہ یہاں آ کر کہ آباد تھے کچھ لوگ آدھیان تو وہاں سے انہیں کہا کہ چلو جا کر قات سالیہ آگئی ہے تو بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کے محتاج ہو گئے بارش کے بعد قات سالیہ تو جاؤ وہاں بیت اللہ شریف میں جا کر پہ دعا کرو تو بارش ہو جائے یہ لوگ کچھ آ گئے ادھر ادھر معاویہ نامی آدمی تھا ٹھیک ہے جی معاویہ بن باکر تو وہ یہاں آباد آدھیوں میں سے تو اس نے کہا بڑے لوگ آئے وہ میمان ہے کھانا کھلا عرب کے تو عرب میں نے تب میمان نوازی تو خوب کھانا کھلایا وہ بس لیٹ گئے اب کیا میمان تھا وہ تُرے کھانا مل رہا ہے اب آگئے کچھ دن دیکھا تو جانے والے نہیں ہیں خود تو شرمائے کچھ نہیں کہہ سکے لیکن انہوں نے اب نوکر چاکر کو کھے دیا کہ تم آئے کس لیے ہو وہ مہاتبہ ہو رہے اور تمہیں کھانا کھانا کھا اشعار میں کچھ ان کے لئے ہج ہوا اور ان کو سمجھائے کہ تم ایسا وہ آدم کا حصہ ہوا اشعار اچھا 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 تنبیہ ہونے کے بعد جا کر کی دعا شروع کر دیا تو وہاں سے جو تیت بادل آ رہے قصد بارس ایک صفیت محل بلکل اور ایک سرخ بادل ایک سیاہ بادل کونسا بادل مانگنا چاہیے اطلاع ان کو مل گئے ہے نا کہ بادل ایک مانگ لو تو تمہیں ہز عارضوں مومتے ہو نہیں لیکن جو کھالا بادل ہے یہی ہونے چاہیے تاکہ اس میں پانی ہو یہ چلے گے اپنے اس کی طرف اور بادل اوپر آ رہا ہے سمجھ میں آگئے جی وہاں جا کر کہ پہنچ گیا اور اوپر سے آتا ہے لوگوں نے کہا بھی بارش برسے گا بھی برسے گا بھی برسے گا بھی برسے گا قریب آئے تو اوپر سے جو ہے کیا ہوا جی اس میں توفان تھا ٹھیک ہے جی تو وہ توفان کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا اور توفان کی وجہ سے کیا ہو گئے جی سارے اور ثانی جو فرقہ تھا جی آدھے ثانی اس پر چنگاڑ چیخ آئے اس کا ذکر بھی وہاں آئے واللہ وعالق بھی حقیقت اللہ ٹھیک ہے تو یہ جو بادل اور بادل اور توفان اس میں ہوتا ہے تو اسی سے وہ حالات ہو اچھا وَإِلَا عَادٍ أَخَاهُمَا اور آدھ کی طرف اَرْسَلْنَا اَخَاهُمُ ان کا بھائی نہ سب میں بھائی تھا دین میں بھائی نہیں خود علیہ السلام اس نے پہلے دعوت دے یا قوم عبود اللہ مَالَكُمِنْ اِلَاہِنْ غَيْرُ تَجْمَہُ گِ فَلَا تَتَّقُونَ جواب قوم کا ملا قَالَ مَالُوا لَذِنَا كَفُرُ مِنْ قَوْمِنْ نَعْلَا نَرَاكَ اوپر پہ ذلال مبین کہا تھا اور ادھر انہوں نے کیا کہا یہ زیادہ طاقتور بے وقوف قوم تھی صفاحت ان کے صفیح کیوں کہا صفیح اس نے کہا اور علمانی نے ذکر کیا کہ اپنے آبائی دین کو وہ یہ سمجھ دیتے ہیں آبائی دین نے بطو کی عبادت کر تو آبائی دین کو چھوڑ کر کے ایک خدا کی عبادت کر ہم تو آپ کو بے خوف سمجھ رہے ہیں ترقی کر دیا آدھنا سے آلہ کی طرف بلکہ بے خوف نہیں ہم تو تمہیں قاضی بھی سمجھ رہے ہیں اِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ الْقَاضِبِي قَالَيْا قُومِ لَيْسَ بِي صَفَاتُنُ اس نے بھی وہی جو آپ پیغمبر نے دیا کہ لَيْسَ بِي صَفَاتُ میرے ساتھ صفات جو ہے ٹچ بھی نہیں ہوئی ہے ٹچ لگی بھی نہیں وَلَكِنْ يَرَسُولُ مِرَبِّ الْعَالَمِ اُبَلِكُمْ رِسَالَةِ رَبِّ وَعَنَا لَكُمْ نَاسِعُنْ عَمِينَ میں تمہارے لئے خیر پا ہوں امانتدار ہوں کیوں تم نہیں لاتے ہو اب عاجب تو تمہیں یہ تاجب ہو گئی انجاکم ذکرم ربکم کہ نصیحات تمہارے پروردگار کی طرف سے آگئی نازل ہو گئی اللہ رجل مینکم تمہارے جنس سے کانی لیون فرحکم تاکہ تمہیں ڈھر آئے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو دیکھو دیکھو کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں دیا ہے بدن دیا وَدْکُرُو یاد کرو اِجْعَلَكُمْ قُلَفَا تمہیں خلیق قُلَفَا بنایا جانشین بنایا مِن بَعْدِ قَوْمِ نُحْ نُحْ علیہ السلام کی بار اور وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَتَمْ اور تمہیں زیادہ کر دیا خلق میں بسْتَتَمْ پھیلاؤ اور لم يُخْلَقْ مِهْلُهَا فِي الْبِلَادِ شہروں میں ان کی مثال پیدا دوسری جنگ تو فَذْكُرُو اِجْعَلَا اللَّهِ دیکھو اِجْعَلَا اللَّهِ اللہ کے نعمت کو یاد کرو یاد کرو گے شکر کرو گے تو لَا اللَّهُ کُمْ تُفْلِیوں تم کامیاب جو جوابِ قوم اس لئے آپ آئے ہیں کہ ہم عبادت کرے ایک خدا کی وَنَظْرُ مَا کَانَ یَعْبُدْ عَبَاؤُنَ مُقْبْرَسْ تھی اور ہم چھوڑ دیں وہ جو کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباؤ مختصر کر لو فَاتِّنَا بِمَا تَعِدُوْنَا لے آؤ جو تُو عادہ ہمارے ساتھ کرتا اگر اپنے کون تبینہ ساتھ ان تشکیق کیلئے آتا ہے ہمیں تو تمہارے صادق ہونے میں شک ہے شک تُو صادق نہیں ہے پہلے فرمایا تظن غالب ہے کہ تُو قاضی میں نوہ علیہ السلام کا یہود علیہ السلام کا جواب جائے قَالَ قَدْ وَقَالَكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْ سُنَا فِکر نہ کرو تاقیق واقع ہو چکا ہے تمہارے پر مِن رَبِّكُمْ رِجْ سُنَا عَزَاب خدا کا غضب بھی آئے اَتُجْعَدِلُونَ نِي فِي أَسْمَائِن مجھ سے میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو فِي أَسْمَائِن سَمَّئِتُوْا تموہا جس کو تُو نے آلِحہ کہا ہے اس کی بارے میں جھگڑتے ہو نام آلِحہ رکھنے سے عَلِحہ تھوڑے ہوگا پشاپ کو شربت رہے ہو شربت تھوڑے ہوگا نام رنگے سے جو اس کا کمال تھوڑی ظاہر ہوتا ہے اندوں و آباب کو مَا نَزَلَ اللَّهُ بِحَابِ سُلْطَان دلیل سے بات کرو دلیل ہے تمہارے پاس دلیل عقل نقل پیش کرو مَا نَزَلَ اللَّهُ بِحَابِ سُلْطَان اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی دلیل نازل نہیں کیا اشارہ ہے میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں میں بیانہ پر ہوں دلیل پر ہوں محجزہ دکھا رہا ہوں تمہیں نہیں سمجھ میں آیا تمہارے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے فَلْتَذِرُو تم بھی دیزار کرو تم بھی دیزار کرو کس کا فَاتِنَ بِمَا تَعِدُوْنَا تو میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ کب آزا بات ہے سمجھ گیا ہو جی فَانْ جَنَا هُو ہم نے نجات دیا کس کو جی خود علیہ السلام اور وَاللَّذِنَ مَا هُو بِرَحْمَتِ مِنَّا ٹھیک ہے جی اپنے رحمت سے ہوا جب آئے تو تباہ ہو کر سارے مر کر بھی کیسے مرے تو لکھتے ہیں کہ وہ جب ہوا آئے تو اس کو زمین سے اٹھایا گیا اٹھا کر کی ہوا پہ دوسرے سے ٹکرائے گئے تو ان کی غلی جب گرتی تو دھڑاں کیا آز آتی کانم عجازو نخل انخواہ ہے جیسے کی خجور کی بڑے بڑے تنیں نیچے گرے ہوئے اور کانم عجازو نخلی نا منقائر جیسے کہ زمین سے جو ہے کھیڑ کر کی ٹھیک ہے جی حجب تعبیل کیا ہے اچھا فرمایا کہ وَقَطَعْنَا قرآنِ تعبیر کیا ہم نے کار دیا دابر اللہ زینا جڑھو لوگوں کی قذبو جو جو نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہمارے آیات کو وَمَا كَانُمْ أُمِنِينَ نَحِ تِعُمْ وَإِلَىٰ سَمُودَ آخَاہُمْ صَالِحَا یہ عادثانی ہے عادثانی ہے قد ان کا بھی بڑا طاقتور یہ بھی ہے جو پہاڑوں کو تراش کر بستیاں انہوں نے بنائے ہے یعنی آت کی قزن ہے چیزات عادثانی ہے پہلے تو لَمْ يُقْلَبْ مِسُلْحَا فِي الْمِلَادِ ان کے لئے ہو صالح علیہ السلام مبعوض ہو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہارے پر ایمان نہیں لائے بھی کوئی موجزہ نہیں کھاؤ موجزہ کیا ہے وہ جو سکر چٹال ہے نا اس سے تم جو ہے ہمارے لئے گاون اوٹنیاں نکال اوٹنی نکال اور صالح علیہ السلام نے جب دعا کی تو جس طرح بچہ پیدا ہونے کے لئے جانور آوازیں نکالتا ہے انہیں اسی طرح ٹھک ٹھک کی آواز آ کر کی گویا کہ وہ پہاڑ جن رہا ہے وہاں سے اوٹنی نکال آئے اور زبردست تازی ایسا رعب تھا جب وہ زمین پر آئے تو سارے جو اوٹنیاں ہیں اور بھاگنے لگے ہیواناں اور پانی بھی ناقت اللہ تھے نا پانی زیادہ پیت ٹھیک ہے کچھ عرصت ہو رہا ہے اور خوف کی وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور کچھ وقت کے بات جری ہو گئے اور واپس میں انہوں نے جو ہے فنڈنگ شروع کر دیا کہ جی پیسے جمع کرنے کوئی جرد والا آدمی ہو تو اور سالس بھر بھائے ہاتھ نہیں لگا ہو تم نے خود مانگا ہے اب اس کو ہاتھ نہیں لگا اسے حبازت کر تخاظر کر کیا ہو بھئی تھوڑے سے دے دے تم جو ہے کیا کرتا سبوت دے دو بہترین جو ہے درزگاہ وہ کام چل رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فلو کرم سے نو سال مسلسل میں نے پڑھا نو سال میں میری تین غیرہ زیادہ کتنے ہیں اور وہ تین میں میری آپریشن میں رہو رہا تو قاضی صاحب سے تین سال پڑھا ہے ایک دن مجھے سبق ناغہ ہوا ہے اور وہ ایسا ہوا ناغہ نہیں ہوا چائے کا میں عادی تھا گجران عادی دور جا کر کے چائے پیرا ہوں کتنے میں میرا شاگیب ترخواست ابھی مولی محمود ران اس کو پت چلیا کہ سبق نہ ہو تو کماری جات پریشان ہوتے ہیں پھوراں بھائی اچھا نو قاضی سب کہیں سے آگے بھاگتے ہوئے بھاگتے ہوئے آگے وہ کتنے بڑے کٹوئے وہ چائے رکھے دودھ کی چائے ہوتی ہے وہاں بھینسوں کا دودھ پھوراں استاد جی آگئے جائے وہ چائے ادھر رہے ہیں بھاگتے 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 کیچنٹ بہت راستے میں ہوں کہ وہاں پہنچیا قاضی صاحب لڑکے جو ہے ہاتھ پوں میں با رہا ہے سبق شروع نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے ایک لفظ کی ناغہ نہیں کیا قاضی صاحب میرا نام بد اسرائیلی گئے رکھا مجھے دن کہا جاتے نہیں وہ کوشتانی آئے کہ کوشتانی ہمارے ساتھی آتے تھے پڑھتے گئے چائے پی لیا پلان کر دیا بس یہ رو فرید میں ہوتے تھے پھر الحمدللہ ایک سبق تو چھوڑو ایک سکنٹ میں میں نے زائے نہیں قاضی صاحب جہاں درس کے لئے جاتے واز کے لئے تو اس وقت ہر صورت پر کوئی رکشہ کوئی بوکن کر کے ہم پہنے وہاں پھول جاتے ایک دن کہا یہ بلی اسرائیلی گائے ہیں اسے کٹ کے یہ بلی اسرائیلی ایک دن میں سے پوچھا دورک کہاں سے کرو گے میں نے کہا سرفرہ سانسف درس دوپاگل ہے جوٹوں میں جاؤ میں زمانہ دار لاؤدر کرو میں نے کہا استاذ جی آپ نے خود کہا تھا کہ سرفرہ سانسف در جرنل سٹور ہے تو بڑے سٹور چھوڑ کر چھوڑے چھوڑے سٹوروں میں کون جاتا ہے اس پر حض پڑھا پھر پھر ٹھیک ہے صحیح عدم اتنا تھا کہ جب تک سرفرہ ساب پڑھاتے تھے دورہ شروع خاضی صاحب نے نہیں کیا حرانکہ وہاں اس علوم کی دس گنات طالبین خاضی صاحب کے ساتھ اکیلے ہوتے سات سو چھ سو طالبین سارے مداری قریب پریب تھے ایک گڑی میں جا کر لیکن شاید استاد ہو کہ آپ بڑے سمجھتے تھے اور جب صدر صاحب ہوتا ہوئے تو تازیت کے لئے قاضی صاحب میں بٹھایا تھا باہر سے جو علماء تھے تازیت کے لئے قاضی صاحب تازیت پر کے ساتھ گئے تو یہ ایک گلی میں وہاں سے اور زہدراجدی اس مسجد میں قاضی صاحب درخت دیتے تھے اسی مسجد میں زہدراجدی صاحب یہ تھے خطیب یہ تھے مدرس قاضی صاحب لیکن بڑے گھنی شخصیت ہے زہدراجدی صاحب لیکن قاضی صاحب کی درست کے سامنے جو اس کا کوئی وہ نہیں ویلیوں اتنا نہیں تالی ویلیوں آتے تھے تو مسجد جب درست کے لئے جو اصول کا دورہ ہوتا وہ جو بڑے مسجد تھی شیرہ والا باہ تو وہ باہر بیٹھے ہو رہے مدرسین زہارہ اصول کھول کر کہ کھولی صاحب پڑھا رہے کتاب یوں کرکی پڑھا دیتی یوں کرکی مون کرکی تھوڑا سا کتاب پڑھایا سمجھے یا نہ سمجھے اس سے پھینٹے تھی جذبے بیان تھا تالی ویلیوں موہ پہ مات ایک دن خردی صاحب نے یوں ٹک مار دیا رہا ہوں چشمہ گر لیا دیتی چشمہ بی نے اٹھا کر وہ ایک وہ ٹوٹ گیا تھا پھر اس طرح لگایا تو لگا نہیں سمجھے مثالیں بہت دیتے ہر ڈرامے بعض قاضی صاحب کے پاس ہوتے ہیں تو چاری چاری کا ایک آدمی تھا لڑکا اچھا ایک رافیزی ہوتا تھا قاضی صاحب نے کہا یہ رافیزی کوئی نقصان پہنچے چھوڑ یا تو پاک من دخل حقانہ حیدیث ہوتا تھا آسل قاضی صاحب دروس جمع کرنے والا جماعت اسلامی تھا یہ آدمی چھوڑ گیا یہ قصے تمہارے نزدیک میرے نزدیک سارے مسلمان جیسے ہوتا تھا اس لئے گجرہ والا میں درست چھائے ہوا یہ دو مدرست ادھر قاضی صاحب پڑھاتے جب پڑھا کر ختم ہو کر اٹھتے سارے سفید کپروں میں چھ سو سات سو آدمی مسروف شہرہ شہرہ کو ہم لوگ بلا کر جاتے ہوئے طالبین اب یہ ہدایے لے کر آگیا دوسرا قاضی لے کر آگیا تیسرا کوئی اور کتاب لے کر آگیا ایک سوال یہ کر رہا ہے ایک یہ کر رہا ہے ایک ایک فائد سنگیو کر اس کو جواب دے رہا ہے اس کو جواب راستے میں تو مطلب پوچھنے کا موقع یہی تھا کہ وہ راستے میں ہم دوسرے مدرسے تک جا کر ایک دن ہمیں کہا کہ ایک آدمی مرا ہوا ہے چلو وہاں پر جائے کچھ تسبیح پڑتے ہیں پھر کہا کہ پیٹ کے لئے مزہ زیادہ کر گئے ادھر گئے تو قاضی صاحب اسے تالیمین کہاں زور کریں گے تو وہ آدمی کے ساتھ کچھ باتیں کر رہا ہے تالیمین نے کہا کہ یہ ٹرین بہت ہو گیا اور معاملہ ختم گیا اور پھر قاضی صاحب ایک دن ایک آدمی آگیا تین تین لاکھ روپے مدرسے کو دیتا پیٹ اس کے اتنا بڑھ قاضی صاحب کان میں کہاں تالیمین نے میرے بیج دی کیا مجھے جناب اور سر نہیں کر تو قاضی صاحب نے سارے تالیمین کو کہاں یہ ہمارے مدرسے کا معاوین ہے لیکن حضاجر ہے تو وہ آدمی جو ہسنے لگے اس نے بڑا کوئی لقب دیا ہوگا حضاجر رحمہ اللہ جی سبق کدھر ہے جی وحلاص مدخا صالحا قال اقوام عبداللہ پہلے حکم سب تبلی قید توحید کر مالکم من الٰہ غیر قد جات کم بینت من رب کم تاخیر آ چکا تمہارے پاس بینا واضح دلائل من رب کم تمہارے پرودگار کی تاخ حاض اقو اللہ یا خدا تعالیٰ کی اٹھنی ہے تعظیم کی اضافت لکم آیتا تمہارے لئے نشانی ہے میرے رسالت پر تم نے خود مانگا ہے خدا تعالیٰ کے توحید پر قدرت پر فضروحا اس کو چھوڑو تاقلو فیارجللہ اللہ کی زمین چکھائے بھلا تمس سوحا بسوئے نو اس کو ہاتھ من لگاؤ برائی کے ساتھ تمہیں پکڑے گا عذاب علیم سخات وذکرو اجعلکم خلفاء یاد کرو یاد کرو وذکرو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو مقفل محضور اجعلکم خلفاء جب تمہیں اللہ تعالیٰ جانشن بنائے من بعد عاد عاد کے بات وَبَوَاكُمْ تمہیں بسایا ہے فِي الْعَرْضِ زمین وَتَنْحِتُونَ تَتَّقْحِزُونَ مِنْ سُحُولِهَا تم بناتے ہو مِنْ سُحُولِهَا اس کی نرم زمین قصوراً بنگلے وَتَنْحِتُونَ جِبَالَ زمین سُحُولِهَا یا زمین لے لو قصوراً وَتَنْحِتُونَ تم تراشتے ہو جبالاً بیوتاً جبالاً مَنَا پہاڑوں کو گھر بنانے کے لئے بیوتاً مقول ہے لہو اگر بنائے پتروں کو تراشتے ہو گھر بنانے کی اصل میں سردیوں میں یہ جو پہاڑ قرید کر کے وہاں رہتے تھے اور گرمی کیونکہ زمین میں جو مٹی ٹھڑنی ہوتے ہیں تو وہاں یعنی تم خوشحال ہو فَذْكُرُو اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعْثُو فِي الْعَرْضِ عِشْيُ مطلب فساد کرو لَا تَعْثُو فِي الْعَرْضِ زمین میں فساد نہ کرو چونکہ آگے مبسیدین آ رہا ہے تو اب جو تجرید ہوگی لَا تَعْثُو فِي الْعَرْضِ مَنَنَ مَتْ چَلُو زمین میں مبسیدین فسادی بن کر کے قَالَ صالح صلح بھی قوم سے لِلَّذِ اُسْتَو بَيْفُ کچھ ایمان بھی لے آئے تھے صالح اسلام پر وہ موجزہ دیکھنے کے بعد لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لے آئے تھے آتَعْلَ مُنَا کیا تم جانتے ہو اَنَّا صَالِحُ مُرْسَلُ مِنْ رَبِّ اُن مُمِنِن سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ صالح پیغمبر ہے اپنے پروردگار کی طرف سے انہوں نے جواب دیا قَالَ اِنَّا بِمَا اُرْسَلَ بِهِ مُمِنُونَ بے شک ہم بِمَا اُرْسَلَ بِهِ اس حکم کو دے کر جو بھیجا گیا ہے ہم ایمان لانے ہوئے قَالَ اللَّذِ نَسْتَقْبَرُ کہاو اللہ جو نے تکبر کہ اِنَّا بِلَّذِ آمَنْ تُمْ بِهِ کافروں بے شک ہم اس حکم کے ساتھ جو آمن تم بھی جس پر تم ایمان لیا وہ ہم انکار کرنے والے آگے فَاقَرُمْ نَاقَتَ کھار دیا اُٹنی کی ٹانگوں کو کونچوں کو کھار دیا یہ جو رگے ہیں ان رگوں کو کھار دیا وَعَتَوَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ وہ نکل گئے عَمْرِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی حکم سے وَقَالُوا انہوں نے کہا یہ بہت عالی مقام ہوتا ہے بدماشی میں اور جرت جسارت میں اور کفر کا عالی درجہ ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ آدمی چلنج بازی کریں لیو تم جو آپ نے ہمارے سا وعدہ کرتے ہیں اِن کنت من المرسلیت اگر تم پہ عمروں میں سے ٹھیک ہے سالس نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو واقعہ عذاب ہو چکا ہے اب تین دن ہیں تین دن میں تین دن میں تمہارے پر عذاب آئے لوگ نادیم ہو گئے ڈر گئے تو یہ تو سچ میں سے عذاب آ رہا ہے اس لحاظ سے انہوں نے کہا کیا ہے کوئی تدبیر ہو سکتے ہیں ہم بچ سکتے ہیں فرما یہ جو اوٹنی کا بچہ ہے نا اس کو پال دو اگر ممکن ہو سکتے ہیں اور وہ رونے لگی رونے لگی رونے لگی رو کر کی دوبارہ جہاں سے جو اسی طرف جگہ کی طرف دیکھتی تھی جس پہاڑ سے تکل گئی تو اس کے طرف دیکھ کر کی چھلان لگایا کہتے ہیں وہ ہل کر کی گویا کہ پھٹنے کی صورت سے بنی اور اندر اپنے آہوش میں دیکھتی ہیں سمجھ بیا گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کی تمہارے چہرے بدل جائیں گے اور تمہارے چھلان لگے ایک دن ہو گیا چہرے زرد ہو گئے دوسری دن ہو گیا چہرے سرک ہو گیا تیسری دن ہو گیا کہ سہرے سیاہ ہو گئے زمین سے زلزلہ آ گیا اوپر سے ایک چنگار چیخ آ گیا اور اس طرح سے الٹے ہو گئے جگر سارے پھٹ کر کی موں میں مو کھول کر اپنے جو پہاڑ پتھر کی بنائے گھروں میں وہاں ختم ہو گئے فنا ہو گئے اچھا فاخذتھم الرجبہ پکڑ لیا زلزلینی نیچے سے اچھا صحہ بھی آیا ہوا ہے تو آپ کو بتا دیا کہ اوپر سے چیخ آ گئی اور نیچے سے جو رجبہ فاسبہو فی دارہم جاسمین ہو گئے اپنے گھروں میں الٹے اوندے فتولا عنہمو وہ مرے ہوئے لوگوں سے پھر کر کے چلے گئے پھر گئے کون سالح اسلام وَقَالَ يَا قَوْمِي اَا مِرِي قَوْمُ مُرْضُ اسے خطاب کی سالح اسلام نے اسی وقت جیسے بدر کی کیا کہتے ہیں کی جو قلیبِ بدر میں کفار کو پھیک کر کے اپنے اسلام نے جو ہے خطاب کیا اور فاروق عظم فرمائے یا رسول اللہ اتتکلم اجساد اللہ ارواح لہا کیا ایسے اجساد سے آپ بات کرتے ہیں اس میں روحی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسلام فرما کہ یہ تم سے زیادہ سننے والے حسرتا وندامتا غاف سوص کر ان کو جو ہے پورا تو یہاں پر بھی اسی طرح سے خلاب وَقَالَ يَا قَوْمِي مَرْوِ دھڑو سے خطاب دے لَقَدْ عَبْلَغْتُكُمْ مَنَ تُمْهِ پُحْنچَا چُكَا تَا رِسَالَةَ رَبِّ وَنَسَعْتُ لَكُمْ مَنَنَ تُمْهِ نَسْيَتْكِی تِي وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِعِينَ تُمْنَنَنَنَسِيَتْكَرْنَي وَالُمْ کو پسند نہیں کیا یہ مرے وے دھڑے تھے لیکن خطاب اس نے کیا تاکہ ان کو حسرت ہو جائیں پہ عمر کے بعد سنتے تھے نا ٹھیک ہے جی وہ تو لوگ حدیث استعلال کرتے ہیں بھی اب تفسیر سے استعلال کروں گا بقاعدت تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ کلام ایسا ہے جیسے اسارہ بدر حدیث پہ تو وہ کہتے ہیں جی جوابات دیتے ہیں قرآن کا بھی جواب دیتے ہیں وَلُوتَنَا لُوتَنَا یَلُوتَا لَيْسَلَاةُ السَّلَامُ بہتیجت ہے کس کے لوت بن حارام بن تارخ ٹھیک ہے جی وہ آزر نام ہے تارخ لقب ہے تارخ نام ہے آزر جو ہے لقب ہے تو اللوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بہتیجت ہے ہم نے لوت علیہ السلام کو بھیجا ازقالالقومی اور لوت علیہ السلام کو صدوم بستی کی طرف بھیجا انہوں نے اپنے قوم کو کہا اَتَاتُنَا الْفَاحِشَا تم جاتے ہو بے حیائی کے پاس مَا سَبَقَكُمْ تم سے سبقت نہیں کیا بہاست بہای کے ساتھ مِنْ آحَدٍ فَائِلْ پر مِنْ دَقِلُوْا اَحَدُ مِنْ الْعَالَمِينَ اس بہای کے ساتھ کسی نے سبقت نہیں کیا تمام جہانوں نے وہ کیا ہے بہای؟ اَتَاتُنَا الْفَاحِشَا اَتَاتُنَا الْفَاحِشَا ذرا کام یہ تھا کہ یہ مجلس میں جو ہے جی ہوا خارج کر دیتے ٹھیک ہے؟ تو یہ تین عمل ان کے انتہائی ختم نہ نہیں سمجھ بھی آئی جی اللہ تعالیٰ کی پناہ بَلَانْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ وَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ نہیں تَسْقُومِ کے جَوَابِ اِلَّا اَنْ قَالُوا انہوں نے کہا اَخْرِجُو ان کو نکال لو اَخْرِجُو مِنْ قَرِيَتِكُمْ اپنے بستی سے اس کو لکالو اِنَّهُمْ اُنَاسُن تَنْوِن تَقْلِيل کیلئے تھوڑے سے لوگ ہیں مُٹھی بھارے یَتَتْتَحَارُون بَڑے اپنے آپ کو بات تفعول ہے اپنے آپ کو زیادہ پارسا سمجھتے نکالو انہوں رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم تو نہیں نکال سکو گے ٹھیک ہے بلکہ تم قرِعہ سے نسنیست و نابود ہو جاؤ گے نکلے گے ضرور اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے خود نکلے گے اللہ کے حکم سے اور تم نہیں نکال سکو گے اچھا فَانجَنَهُ ہم نے نجات دیا احل کو اللہ امراتہو مگر اس کی بیوی کو اس ماہ واحلہ واحلہ اس کا نام تھا اور یہ ان کی ساتھ شامل تھی مطلب ہے ہے کہ پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار زانی نہیں ہوئی ہے اگر اس نے ان کے اس فعل کو صحیح سمجھتی یا مشرکت ان کی حفدہ رکھتی قَانَنَ مِنَ الْغَابِرِينَ مَنَا مِنَ الْبَاقِينَ فِي الْعَذَاب وَامْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اصل میں جو ہے نیچے کے لئے لکھائے تفسیروں میں عورت اللہ نے وضع کی تو مرد کو چھوڑ کر کہ عورت کو چھوڑ کر کہ مرد استعمال ورٹکت مرد عالی ہے اس کو سافل بناتے ان کے لئے سزا جو ہے سزا عمل کے مطابق مصابی ہوتا ہے تو عمل بھی اس کے لئے یہی اُلٹ والا ہو گیا کہ آسمان سے جو ہے بستی کو اُلٹ دیا گیا استغفراللہ لَذِهِ لَا اِلَهَ وَإِلَا مَدْيَنَا اَخَاهُمْ شُعَيْبَا اور مَدْيَن کی طرف ان کا بھائی شُعَيْبَا شُعَيْبَا وَإِلَا مَدْيَنَا مَدْيَن بن عبراہیم یا عبراہیم اسلام کی بیٹے تھے اور بعد میں مَدْيَن جو ہے فوتھ ہونے کے بعد اس شیر کا نام بھی مَدْيَن رکھ دیا وَإِلَا مَدْيَنَا اَخَاهُمْ شُعَيْبَا شُعَيْبَ الْيَسْلَام مَدْيَن کیلئے بھیجے گئے یا سویاب الْيَسْلَام جو ہے رس نامی اصحاب الرس جو ہے ان کی طرف بھیجے گئے یا تین بستیوں کی طرف الگ الگ ان کو جو ہے محبوظ کیا گیا اور خطیب الانبیاء تھے شُعَيْبَ الْيَسْلَام وَإِلَا مَدْيَنَا اَخَاهُمْ شُعَيْبَا قَالِيَا قُومِ عَمَدُ اللَّهِ مَعَلَكُمِ اِلَاہِن غَيْرُ قَدْ جَعَادْكُمْ بَيَنَتُمْ تمہارے پاس آ چکا ہے موجزہ من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ کافر بھی تھی قوم اور دوسرے کی ڈکیت بھی تھی ڈکیت ڈاکو قوم تھی دو اور تیسرے کی سکھے بناتی تھی اپنے طرف سے جالی روپیہ بنا کر کیا گئے بیجتی تھی اور ناب طول میں کمی کرتی تھی یہ ان کی قواہاتیں تھیں فَاعَوْفُ الْقَيْلَ قَالِكُمْ قَالِكُمْ وَالْمِيزَانَ اور میزان کو پُورا کرو وَلَا تَبْخَزُ النَّاسَ لُوْغُمْ فَالْقَمِيْنَ اَشْيَابُمُنْ کی چیزوں کو وَلَا تُبْصِدُو فِالْعَرْزِ بعد اصلاح یہاں پھوکھ اور شرک نہ کرو زمین کی اصلاح کی باق زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اَتُمْ عَلَيْهِ بَهُتْرِ اِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو راستے میں بیٹھ کر بیکیتی کرتے تھے وَلَا تَقْوَدُو بِكُلِّ سْوَرَاتٍ بِكُلِّ سْوَرَاتٍ ہر راستے پر مت بیٹھو تُو رَئِدُو نَا تم دھمکیاں دیتے ہو لوگوں کو اور ایک کامیت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین سے روکتے تھے وَتَصُدُو نَا سَبِلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے تم روکتے ہو مَنْ حَامَنَ بِهِ جو ایمان لے آتا ہے وَتَبْغُنَهَا اُوَجَا اس میں تم ٹیر تلاش کرتے ہو سوالات کر کے لوگوں کو بیراتے ہو وَذْكُرُو اِنْكُنْ تم قَلِيلًا تم کم تھے یہاں تھوڑے سے لوگ تھے اور بڑھتے بڑھتے پوری بستی ہو گئے فَقَسَّرَكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا وَنْدُرُو قَيْفَ قَانَا تُبَتُو مُفْسِدِينَ دیکھو تو صحیح کس طرح سے انجام ہوتا ہے مُفْسِدِينَ کا اچھا وَئِنْ قَانَا تُبَتُو مِنْكُمْ آمَنُو بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ اور تم میں سے ایک تعائفہ ایمان لے آتی ہے بِاللَّذِي اس بات کے اوپر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا تو تمہارا یہ حال ہے کہ وہ تعائفتوں لَمْ تُومِنُو لَمْ يُومِنُو ایمان نہیں لاتی ہے فَاسْبِرُو تم صبر کرو حَتَّى يَحْقُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَیسْلَ کرے گا ہمارے میں یہ کہا سرداروں نے جو متقبیر تھے اس کی قوم سے انہوں نے کیا کہا لَنُوْفْرِ جَنَّةَ قَا يَا شَعِبُو البت ضرورہ تمہیں نکال لیں گے وَاللَّذِي نَعْمَنُو مَحَاكْ اور آپ کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو بھی نکال لیں گے من قریتنا اپنے بستی سے اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا اَوْ یَا لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا آواپس ہو جائے ہمارے مذہب کی طرح فی ملتِنَا تَعُوْدُنَّ کا معنی کیا ہے عود کہتے ہیں کہ رجوع الى حالت الاولى یعنی پہلے حالت میں ہمارے ملت پر تھے کبریوں ملت پر تو اسی ملت کی طرح واپس آجاؤ گا یہ معنی ہے یہ معنی نہیں ہو سکتا اس کی جوابات دیں گے اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا تَغْلِباً کہا ہے چونکہ شعب الى اسلام پر کافر مسلمان بھی ہوئے ہیں تو اللہ تَعُوْدُنَّ تم واپس ہو جاؤ مطلب شعب الى اسلام کو نہیں باقی جو مسلمان تھے تو وہ واپس اپنے ملتِ کفرے کی طرف آجاؤ ٹھیک ہے جی دوسرا جواب وہ یہ سمجھتے تھے کہ شعب الى اسلام بھی ہمارے ملت پر ہے حالانکہ شعب الى اسلام اب نظام کی مطابق اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا فِي زَامِنَا ہمارے زَامِنَا تیسرا جواب لَتَعُوْدُنَّ یہ تَعُوْدُنَّ معنی ہے کہ ہو جاؤ عود بمانے ہے سیرورت کے معنی میں لے لے ساراج کے معنی میں لے کہ تم ہو جاؤ ہمارے مذہب میں یعنی اپنے اسلام کو چھوڑ کر کہ تو پہلے سے مسلمان ہیں لیکن بھئے رجالت کے لئے آپ کو یہی سبب ہوگا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر تَسِيرُنَّ فِي مِلَّتِنَا ہمارے مِلَّت میں ہو جائے جواب شعب الاسلام کا اَتَعُوْدُنَنَا فِي مِلَّتِكُمْ اَتُعِوْدُنَا کیا آپ ہمیں دوبارہ لوٹائیں گے فِي مِلَّتِكُمْ تمہارے مِلَّت میں وَلَوْكُنَّا قَارِهِنَا اگر ہم ناپسند کریں پھر بھی تم میں جی جبرن اپنے مِلَّت میں اُڑ کرتے ہو سمجھ میں گئے جی اَتُعِوْدُنَا کیا آپ ہمیں عاد یعید ہوئے آپ ہمیں لوٹاتے ہیں دوبارہ اپنے مِلَّت میں وَلَوْكُنَّا قَارِهِنَ اگر ایسا ہو گیا تو قَدِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ قَذِبْتَرَيْنَا میں تو یہ کہ تو اللہ وعدہ اللہ شریک ہے اگر میں تمہارے مذہب میں آگیا تو گویا میں نے خدا پر جھوٹ بول دے رہے کہ اصل اللہ تو زیادت ہے اور میں ایک کہتا رہا اِن عُدْنَا اگر میں لوٹ گیا قَدِفْتَرَيْنَا قَدِفْتَرَيْنَا جھوٹ بولا ہے اللہ پر جھوٹ بانا ہے اِن عُدْنَا اگر میں واپس لوٹ گیا فِي مِلَدِكُمْ تُمْارِ مِلَّتْ مِن اِذْنَ جَانَ اللَّهُ مِنْحَا بَادِسْكِ اللہ نے ہمیں نجات دیا مِنْحَا تمہارے مِلَّتْ سے مَا لَنَا مَا يَكُونُ لَنَا نہیں ہے ہمارے لئے اَن نَعُودِ بِالتَغْلِيبًا وَمُشَاقَلَتًا انہوں نے کہا تا اَوْلَتَعُودُنَا تو شعب صلی اللہ مَا يَكُونُ لَنَا ممکن ہمارے لئے نہیں ہے ہم اپنی استقامت پر ہیں اَن نَعُودَ کیونَ وَاپس ہو جائے فِي هَا مَنَا اس مِلَّتْ مِلَتْ مِلَتْ اِلَّا اِشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ہاں ہدایت و گمراہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق صلب کر دے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے وَسِعَ رَبُّنَا کُلَّ شَئِنْ عِلِمَا اللہ تعالیٰ ادھر آجو چھوٹا ادھر آجو ادھر کیا آجات کا آجات آجو سامجھا آجو آجو تم دھر بھی گڑھ بڑھ کرو میرے آپ کہا تھا کہ تم نہیں پڑھ سکتے او تفسیر تمہارا خلال استاذ کو پتھنے میری چار آنکھوں جو پڑھتا ہے مجھے پتھ چلتا ہے پڑھ رہا ہے یہ چھوٹا پڑھتا ہے شروع میں اس کا والی صاحب لے آئے میرے کہا نہیں پڑھے اس نے کہا نہیں پڑھے میرے اکشاگر ہلتا بھی چلو بیٹھتا بھی سمجھ میں آئے یا نا یہ اور چیز آجائے گا اللہ تعالی لیم ذہن کھول دے گا جی کدھر ہے سبق وَسِعَ رَبُّنَا قُلَّ شَهِنِ عِلِمَا میرا پردگار وسیع ہر چیز کو ذات کے لحاظ ہے یہ متشابہات ہے یاد رکھون ہے علم مرمان اللہ کا علم وسیع ہے یہ تبیز تبیز محول اور الفائل فائل ہو ہے وَسِعَ رَبُّنَا قُلَّ شَهِنِ مَنَا وَسَعَ عِلْمُ رَبِّنَا وَسِعَ عِلْمُ رَبِّنَا میرا پردگار کا علم ہر چیز کو حاضی ہے اللہ توکرنا اللہ ہی پر میں نے محروسہ کیا رَبَّنَا اَفْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَا قُومِنَا بِالْحَقِ فروردگارہ فیصلہ کر دیجئے گا میرے اور میرے قوم کی درمیان انصاف کے ساتھ آنتا خیل الفاتحین آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں وَقَالَ مَلْعُ الَّذِنَا قَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے سردار انہیں جو کافر ہو چکے تھے من قومی ہی شعب صلی اللہ قومی لَمَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَعِبًا اچھا لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَعِبًا اب لوگوں کو تقریر کر رہے ہیں کمرہ کر رہے ہیں اگر بھی الفرض و محال تم نے پہلوی کر دیا شعب کی تو اتنے کن بھی زللہ خاسروں تو مقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گئے دھمکی دے دیا یعنی ہم تمہیں مارے گئے اتنے میں فاخذت ہم الرجبہ شعب صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر ایک زلزلہ آ گیا فَاسْوَهُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ زلزلے کی وجہ سے دل پھٹ گئے یہ بھی اندھے ہوئے ہیں اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا ہے مشکل جگہ ہے یعنی کمہ علیہ و بشان العربی اس طرح بلاغت کی پیرائے میں یہ معنی ہے کہ گویا کہ نہیں تھا اللہزین اکذبو شعیبا انہوں نے جڑلایا شعیب کو کان لم یغنو فیہا کان لم یقیمو فیہا وہاں قائم ہی نہیں تھے نیس نابوت ہوئی سمجھ میں کہ کان لم یغنو فیہا تو گویا کہ حاصل معنی ہوئی گویا کہ وہاں تھے ہی نہیں مطلب کیا ہوا نیس تو نابوت ہوئی اللہزین اکذبو شعیبا کانہم القاسرین قرآن نے جواب کیا دیا بتاؤ خسارہ والے کون ہو گئے بتاؤ اللہزین اکذبو شعیبا کانہم القاسرین جو دوسروں کو کہہ رہے تھے تم خسارہ اٹھاؤ گے تو پھر خسارہ کس نے اٹھایا مقابلہ خدا کی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اکھ پیغامروں کے ساتھ کہے تو دخصان اسی کا مقابلہ ہے پہلی کلام کی طرح ہے پھر گئے اسی وقت مرد مردوں سے وقال یا قومی اے میرے قوم کس کو خطاب کیا بتاؤں وہ خطاب وہ سمجھ دیتے یا نہیں سمجھ دیتے کس کو خطاب کیا ہے اے میرے قوم اچھا وقال یا قومی لقدہ بلغتکون رسالات ربی میں تمہیں پہنچا چکا ہوں رسالات ربی اپنی ٹھیک ہے اپنے پروردگار کے پیغامات وَنَصَحْتُ وَنَصَحْتُ تمہیں خیر پائی نصیت کر چکا ہوں لکن فَقَيْفَ آسَا فَقَيْفَ آہزَم کیا اثر میں غم کروں گا فائدہ نہیں ہے کافر قوم پر افسوس کروں یہاں تک تو انبیاء کچھ روض کی ضرورت بھی نہیں ہے آگلے رکو میں یہ ہے کہ یہ جو انبیاء کے اقوام آئے ہیں ان کو ہم نے جو حلال کیا ہے ایسا نہیں کیا ہے کہ صرف تغمر بھیج کر کیا اور پہ ہم نے تنبیہ نازل کی نہیں سمجھ بھی آئے جی ان کو جہنی تکلیف دیا ان کے لئے اگر یہ نہیں گریز تکلیف میں آدمی اللہ کے لئے تکلیف کر دیا اس سے باز نہیں آیا تو ان کو خوب نعمتیں دے دیا تاکہ شکر کر اس سے بھی باز نہیں آیا پھر ہم نے کیا کیا بتاو جی پکڑ لیا اب اور کوئی چاہ رہے نہیں رہا یعنی اور کوئیوں کیلئے ہیں ہدا کی جنہیں اسواب پھر پورا کر دیا اب ان کو جو ہے پکڑ لیا فرماتے ہیں وَمَا رَسَلْلَىٰ صُدَّةُ اللَّهِ دَسْتُورِ الْاہِ ذِكَرْ کیا ہے موظفین کے لئے وَمَا رَسَلْلَىٰ فِي قَرْيَتِنَا نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں من نبی کسی نبی کو اور انہیں وہ نبی چھٹلایا اِلَّهَ خَزَنَا مگر ہم نے پکڑ لیا اَحْلَهَا بِالْبَعْسَائِ وَالذَّرَّائِ بِالْبَعْسَائِ بھوک سے وَالذَّرَّائِ جِسْمَانِ بیماریوں سے بِالْبَعْسَائِ تَنگَ دَسْتِی سے فَقَر سے وَالذَّرَّائِ جِسْمَانِ بیماریوں سے کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضْرَّعُونَ تاکہ وہ گرگڑائے لیکن نہیں گرگڑا ہے سُمَّ بَدْعَلَّا مَقَانَ السَّيَتِ حَسَنَا پھر بدحالی کی بدلے میں ہم نے دیا خوشحالی حَتَّى عَفَو حَتَّى عَفَو کا کیا مانا ہے؟ جِر وَعْفُش ٹھیک ہے جی لُحَا عَفُو کا مانا یہ ہوتا ہے کَسَرُو سمجھ میں کہ یہ عَفَوِ کُمَاف کرنا ہے نا اور ایک یہ کسرت ہونا حَتَّى عَفُو مَانا کَسَرُو عَدَدًا وَمَالًا عَدَد بھی زیادہ ہو گیا مال بھی زیادہ تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا جو تکالیف ہمیں آئے نا وہ اتفاقی ہے کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اتفاقی ہے قَدْمَسْا عَبَا نَذَرَّاو کہ ہمارے عَبَا وَجْدَاد کو جو تکلیفیں آتی تھی جاتی تھی وہ اتفاقی آبا ہے ٹھیک ہے جی قَدْمَسْا عَبَا نَذَرَّاو وَسَرَاو ہمیں جو ہے پہنچ گئے تھے ہمارے آبا اجداد کو تکلیفیں اور خوشحالی مالا یہ اتفاقی چیزیں فَاخَلْنَهُمْ بَغْطَتًا ہم نے اچانک ان کو پڑھ کر لیا فَوَهُمْ لَا شُعُورُهُمْ ان کو شعور نہیں تھا نزول عذاب کا آگے ایمان کی ترغیبیں مومنین کے لئے وَلَوْا أَنْ أَهْلِ قُرَا مَنُوا وَتَّقُو اگر آہلِ قُرَا بستیہ والی ایمان لیاتے ہیں تقویٰ اختیار کرتے ہیں لَفَتَحْنَا لَئِمْ بَرَكَاتِ مِنَا سَوَائِی ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر آسمانی برکات بارش ہونے لگتی اور زمینی برکات پھل پھل نکلنا شروع ہوتا ولیکن قذب ہو لیکن انہیں جھوٹلایا ہم نے ان کو پکڑ لیا بِمَا کَنُوا يَقْسِ بُونَ کی قَسَبْتِ وَيْسَ آئیت ڈر آیا ہے اَفَامِنَا الْأَهْلُ قُرَا کیا بے خوف ہو گئے کیا نہ ڈر ہو گئے بستیوں والے اَيَّاتِيَهُمْ بَاسُنَا بَيَاتَا کہ آئیت کے پاس ہمارا عذاب رات کو وَهُمْ نَائِمٌ وَسُوَائِ ہوئے ہوئے اَوَامِنَا الْأَهْلُ قُرَا کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کیا اَيَّاتِيَهُمْ کیونکہ پاس آئے بَاسُنَا ہمارے عذاب وَغُحَن چاش کے وقت وَهُمْ يَلَابُونَ کھیل کور اوہ کھیل کور میں لگئے ہوئے اچھانک عذاب ہے اَفَامِنُوا مَقْرَ اللَّهِ کیا بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی قُفیہ تدویر سے فَلَا يَعْمَنْ مَقْرَ اللَّهِ نہیں بے خوف ہوتا ہے اللہ کی تدویر سے لَا قُونَ الْقَاسِرُونَ مگر نقصان والی خوف اَوَلَمْ يَهْدِ اَوَلَمْ يَتَبَيَّن کیا نہیں ان کو واضح ہوگی اَوَلَمْ يَتَبَيَّن لِلَّهِ زِيْنَا ان لوگوں کے لئے واضح نہیں ہو گئی یَرِسُونَ الْعَرْضَ جو زمین کو لیتے ہیں وراست میں زمین کا مالک بنتے ہیں مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا یعنی پہلے حالات کو کرو ان کو ملتا ہے اللہ نشاء آؤ یہ بات کی اگر ہم چاہے تو اَسَبْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ اَحْلَقْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ ان کو حالا کرتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے وَنَتْوَوَلَا قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر مُهْرَلَا تھی اس سے بے خوف ہو گئے فَهُمْ لَا يَسْمَهُمْ سنانا مکی صورت ہے مکے والوں یہ جو سابقہ معذبین قوم کا عذاب ذکر کیا ہے کیا ہم کوئی مختل سے بات واضح نہیں ہو گئی ہے کہ ہم ان کو حلا کریں گے ان کی گناہوں کی وجہ سے اور ان کی دلوں میں مُهْرَلَا لَا خَتَمَ اللَّهُ وَالَا قُلُوبِهِمْ وَالَا سَامَنِهُمْ تِلْكَ الْقُرَاجُوْ پیلے بستیان گزر گئی ہے نَقُسُ عَلَيْكَ پیغمبر کی طرف کلام کا روح ہو گیا اس باتِ رسالت اس کو یہ جو بستیان ہے ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں ہم آپ پر اے پیغمبر بیان کر رہے ہیں اور جس پر خدا بیان کرے وہ رسول ہوتا ہے مِنْ اَنْ بَائِهَا اِنْ بَسْتِعُونَ کے اخبار وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَا اور البت ضرور تحقیق آگئے ہیں ان کے پاس ان کے رسول وعزِ دلائل لے کر وَمَا قَانُوا لِيُمِنُوا نَحِينَ وَإِمَانْ لَائِهَا بِمَا قَزَّبُوا بِمَا قَزَّبُوا اس بات کی ویسے جو انہوں نے جھڑلایا من قبلوں سے پہ قَزَالِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِ الْكَافِرِينَ اسی طرح سے اللہ جس طرح ان کے دلوں پر محر لگایا سابقہ لوگوں کے ایمان نہیں لائے اسی طرح سے اللہ مور لگاتا ہے قُلُوبِ الْكَافِرِينَ کَافِرُونَ کی دل وَمَا وَجَدْنَا نَحِينَ ہم نے پایا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ آَهَدٍ وَفَائِ عَاہَدْ ہم نے نہیں وَمَا وَجَدْنَا ہم نے نہیں پایا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ وَفَائِ عَاہَدٍ آہد کو پورا نہیں بلکہ نقضِ آہد کی وَإِنْ وَجَدْنَا اَكْسَرُهُمْ لَفَاسِقِينَ بے شک ہم نے پایا مُخَفَفَ مِنْ الْمُسَقَّلَ ہم نے پایا اکثر اَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ فِسَقْ کرنے ہوئے اچھا سُمَّ بَعْسَنَهُ مِنْ بَعْدِ اب آگے موسیٰ علیسلام کا قصہ جوئے تفصیل سے ذکر ہوگا ہوگا آٹھ واقعات ذکر ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کی کدنے جی آرام آرام سے تم آگے یہ آت کرتے جاؤ تو نوح علیہ السلام کے بعد کس کا ذکر ہوگیا آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کے بعد دو ہوگیا اس کے بعد حود علیہ السلام کا اس کے بعد سالح علیہ السلام کا چار ہوگیا اس کے بعد لوت علیہ السلام کا اس کے بعد شعب علیہ السلام کا چھے ہوگیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگیا اس کے بعد امام علیہ کا ذکر ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کے یہاں پر تفسیری واقعات ذکر ہوں گے یعنی کافی تفسیر سلمہ بہسنہ ہم نے بھیجا منبادی پیغمروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آیاتنا موجزہ لے کر کی لا فرعون فرعون کی طرف و ملئیہی و ملئیہی اور سرداروں کی طرف ٹھیک ہے فرعون کا نام کیا تھا تو کہتے کہ فرعون جو ہے اس کا اصل نام باز نے لکھا ہے کہ قابوس تھا کیا تھا جی قابوس بن مصاب بن ریعہ ٹھیک ہے جی اور باز نے کہا اس کا نام تھا کیا ولید تھا ولید بن مصاب بن ریعہ زیادہ لوگوں کا ذہن ولی کی تھا تین سو سال زندگی پاہ لیا فرعون کا تھوڑا سا تعریف آپ کو لکھا رہے ہوئے یہ آدمی کیا تھا جی مذہبا کیا تھا امام فخر الدین رازی کیا وقت ہے اس آدمی کا نام دیتے مذہب لکھائے دہری تھا دہری کیا تھا دہری تھا دہری کیوں تھا دہری مطلب یہ ہے کہ کسی خدا کے قائل نہیں ہے ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے دہری کیوں تھا اوہ بھائی جو کھانا کھاتا ہے پھر پیٹ میں پکھانا مروڑتا آئے گی نا پھر پکھانا نکالتا ہے تو خدا کہہ سکتا ہے ضمیر انسان کا محمد نہیں ہے نہیں سمجھ گیا جی وجدانی مسئلہ ہے تو کھاتا پکھانا کرتا سوڑنے سے مجبور ہے پیاس کی طرف مجبور ہے کیسے کہہ سکتا ہے دہری تھا صلی اللہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا تو لوگوں کو انہیں بہت شاہد دکھانے کے لئے جو ہے یہ کہتا تھا کہ اور تو بادشاہ نظر آپ نہیں آ رہا ہے ہوں تو سب سے بڑا میں ہوں یہاں میں ہی خدا ہوں ٹھیک ہے جی اچھا سات سات کواکب پرس بھی تھا کواکب پرس بھی تھا ٹھیک ہے جی ستارہ پرس بھی تھا اور سات سات جو ہے چھوٹے بط بنا کر لوگوں کو دے دیا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ جی بط پرس بھی تھا ٹھیک ہے بطوں میں خدای کے غلول کا بھی شاید قائل ہو ٹھیک ہے اور ان بطوں کو چھوٹے خدا کہتا تھا اور اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا نارب کمال حال تین سو سال تک اس کی زندگی یہ رہی ہے حیث اس پرعون کو آتا تھا ٹھگنے قد کا آدمی تھا چھوٹے سا قد اور تھا یہ مصر کا بادشاہ سمجھ بھی آگے جی بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا تھا کیوں بنایا تھا تھوڑی باتیں لکھو آگے تھی چلے گی کیوں غلام بنایا تھا یہ یوسف الاسلام کے زمانے فرعون کا نام تھا ریان کیا نام تھا ریان کے سامنے تو یوسف الاسلام کی موجزات جو ہے ظاہر ہو گئے تھے پارسائی ظاہر ہو گئے تھے اور بہت بہت قدر کرتا بلکہ یوسف الاسلام کو بادشاہ وزیر بنایا وہ فی روایت بادشاہی بڑھ گئے سمجھ رہا ہو جی ریان مر گیا ریان کے بعد کون آیا بتاؤ موسیٰ بھی ٹھک تھا کے ذکر تیسرا بات کون آ گیا یہی فرعون آگے فرعون نے کہا کہ جی فرعون موسیٰ علیہ السلام اور یوسف الاسلام کی درمیان جو فاصلت ہے چار سو پائیسو سال کا وقت پہ گزر گیا اس فرعون نے کہا لوگوں کو کہ تو میری طاعت پر ظالم تھا بہت اسرائیل کی بڑی قدر ہوتی تھی بڑے واہ واہ ہوتی تھی کیونکہ یوسف الاسلام کی ورکت سے اور یعقوب الاسلام اپنے پوری نسل جو ہے لے کر مصر سے وہ یہاں ہے سورہ یوسف میں انشاءاللہ قصہ آئے گا ادھر ہی آباد ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس طرح نسلن بعد نسلن کی قدر ہوتی تھی کہ یہ بڑے موزز لوگ ہیں اس میں جو ہے وہ خوصورت پہ عمر گزرائے وہ تعبیر الرویہ کا اور وہ یوسف الاسلام کی وہ پارسہ جو ہے جس کی مصر کے سارے اور تو نے اس کی پارسہ نزاہت پر گواہی لیا تو یہ ان کی جو ہے چرچے تھے یوسف الاسلام اس لحاظ سے عزت ہو ٹھیک ہے یہ فرعون ظالم نے یہ کہا کہ تم یہ کام کرو ہم نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے تمہارا جو دادا تھا یوسف الاسلام وہ ہمارے ہمارے داداؤں کا ذر خرید گلہ کیا کہا اس نے یہ یہاں سے شروع ہو وہ ذر خرید گلہ ہم نے خرید آتا تم کیسے نہیں کر سکتے ان کے ہم نہیں کرے ہمیں چھوڑو ہم جاتے کدھر جاتے ظلم شروع کر ہمیں چھوڑو ہم کدھر جاتے منی اسرائیم جاتے ہمارا اصل ملک تو ادھر تھا تمہیں نہیں چھوڑو گا اب تمہارے ہمارے بیگار لوگ ہیں ورنہ ہمیں تمہیں نہیں چھوڑ گے کیونکہ تمہارے ذر خرید گئے پس منظر تھوڑا سمجھ لو پھر تمہارا دیماغ ٹھکانے میں آتے اس طرح سے بیگار شروع ہوئے اور شروع ہوتے ہیں کہ قتل عام بن اسرائیل کا شروع ہو قتل عام کیسا ہوگی کہ وہ نجومیوں نے کہا تھا یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام عمرہیم علیہ السلام تو پہلے گزہ ہے نا عمرہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی تھا کہ بنے اسرائیل میرے اولاد میں بنے اسرائیل میں مصر کا ظالم بادشاہ ہوگا اور میرے اولاد میں جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا پیغممر اور وہ بنے اسرائیل کی شاید سلطنت کو کیا کر لے گا اوہ ایک صوفی صوفی صرف پگڑی اور ایک اون کی پگڑی اور اون کا جوبہ ہوگا ایک لاتھا ہوگا اور مصری سلطنت اس لاتھی سے کیا کر دیا دھن کر دیا اب مصری بادشاہ جو ہے ایک امام راضی نے ذکر کیا وہ خبر آگئے یہ تعلیمات میں شروع ہوگئے اور نوسر نجومیوں نے بھی کہہ لیا ٹھیک ہے صرف نجومی کی بات پر بھروسہ نہیں ہوا ہے بات کہاں سے خبر چلی ہے وہ نے کہا جو لڑکا ہے اس کو قتل کر شروع ہوگیا قتلیاں جو لڑکا بنی اسرائیل بات تو وہاں سے خراب ہوگئے نا شروع ہوگئی لڑکیوں کو ترک کر لیا آئے خدمت کر لے اور لڑکوں کو ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ طریقے سے حفاظت کر کی کدھر پہنچا دیا ہے فرعون کے محل پر پہنچا اور فرعون کی بیٹی سے وہاں پر کیا کرنا شروع کر دیا جی وہاں کی مزدوروں سے خضمت لے کر کی وہ وہاں محفوظ بجھ گئے اور آگے جل کر کی اسی بنے اسرائیلی خاتون کا دودھ اس کی امی کا دودھ پلاتے 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 وہاں تربیت کر کی جوان ہوا اور جوان ہوا تو ہوا نوسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی تمہیں قتل عام کیوں کر دی بڑے مانتر تھا فرعون نوسیٰ علیہ السلام دانہ تھا پیغمبر دانہ ہے زمانہ یہ ظلم من کرو تو رک گیا بنے اسرائیل کی جو ہے لڑکوں کا قتل عام کی برکت سے رک گیا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہنے پر وہ قتل عام اور رک گیا رک گیا جی اتنی میں ایک دن باہر نکل گیا تو قیبتی جو ہے ظلم کو رکتا بھی تھا نا تو دیکھا تو ایک قیبتی نے جو ہے بنے اسرائیلی کو مار رہا ہے اس نے جب آواز دے دیا فاکزا موسیٰ اب تو اتہائی سخت کام ہو گیا وہ ڈھر گئے کہ فیرون تو نہیں چھوڑے گا اور ادھر مشورے بھی شروع ہو گئے جس کو مارنا چاہیے تو آگے بہت بڑھ گیا ہے جب یہ مشورے شروع ہو گئے ہیں ایک آدمی جو بھاگتا ہوا بھاگتا ہوا آگیا رجلون جو ہے این اقسل مجینہ جی ٹھیک ہے دور سے آگے کہ ان الملائیات مرون اور جو ملائ ہے نا ملائ وہ جو بڑے لوگ وزراء ہے مشور کر رہے ہیں آپ کو قتل کر رہے ہیں وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا اور یہ قریب اور جوار میں جو ہے مدین کی بستی تھی باہر اردن باہر قلزن کی قریب جو ہے تو وہاں پہنچ گئے اور جا کر کی وہاں پکر کی بکریاں چلا ترہا ہے پیغمبر کی تربیت ہوئی ہے ٹھیک ہے وقت گزارنے کے بعد اب اللہ واپس آگے واپس جاتے جاتے کوئی طور کی قریب جو ہے آگے دیکھ لیا وہ اصل علم پیغمبر کو مجزے کا علم نہیں ہوتا ہے پہلے سے اور وہاں وحی نازل ہو گئے وحی میں یہ حکم مل گیا کہ جاؤ فرعون کو جا کر کی دعوت دو پہلے باہر لوگوں کا ذہن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے قوم کے لئے پیغمبر بنی جائے سمجھنے گا جی صرف قوم کے لئے نہیں ہم فرعون کو کیا دعوت دیا ہے فَقُلْ حَلَّكَيْلَا أَنْ تَزَكَّ وَيَهَدِكَيْلَا عَرَبْ لِكَ فَتَخْشَا فَآرَاهُ آیَةً قُبْرَا تو توحید کی دعوت دیا وہاں ہاں من جملہ ان میں سے یہ حکم بھی تھا کہ بنی اسرائیل جو انبیاء کے اولاد ہیں مظلومی مظلوم کر رہا ہے تمہارے پر یہ حکم بھی لازم ہے کہ مظلوموں کو جو ہے اس آدمی کی عبادت سے نکال کر کہ کس کی عبادت کو لے جاؤں گا صرف قوم پرستی کے لئے موسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوا ٹھیک ہے جی تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے تو ان کو جو ہے اس لاتھی کا موجزہ کا تجربہ بھی کرائے ڈال دو اس کو وَمَا تِلْكَ بِعْمِنِ فَيَا مُوسَى یا عَسَائِب پھیندو اس کو پھینگا وہ سام بڑ گیا سام بڑ گیا سام بڑ گیا موسیٰ فرمایا لا تقب در ہو نہیں ہمارے پاس پیغمبر ڈرتے نہیں ٹھیک ہے پھر وہ لاتھی لے کر کہ آگے جو ہے آگے آپ کو انشاءاللہ واقعات آ جائے گا یہ جوڑ اپنے ذہن پر اچھا کدھر پہنچ گئے تھا ہم سام باسنا منبادہیم موسیٰ موسیٰ بے آیاتنا ہمارے موجزات لے کر کہ الٰہ فرعون و ملئیہی فرعون اور جماعت کی طرف فظلموا فکفروا بہا انہیں آیات کا انکار کر دیا فانگرو کیفہ آپ دیکھیں کیفہ کھانا قوت المفسدین فسادیوں کا کیا انجام وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین میں پیغمبر ہوں تمام جہانوں کی پالنہار پردگار کی طرف سے حقیقن مانا انا حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ 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 حق انا حقیقن لائق ہے مجھے کہ میں اللہ اقول نہ کہوں علی اللہ اللہ حق نہیں سمجھ میں آگے جی یہ آئے کہ میرے ساتھ سچائی لازم ہے سچائی میرے ساتھ کیا ہے جی لازم اور یا انا حقیقن میں ثابت ہوں کس پر ثابت ہوں مطلب یہ ہے کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ علی اللہ اقول علی اللہ 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 حق میں اللہ اوپر حق یا لاؤو کچھ نہ کہوں قدجیتکن میں تمہارے پاس آ چکا ہوں بھی بینتنا واضح بینت لے کر ترجمہ آگے یا نہیں آگے حقیقن معنی انا حقیقن میں قائم ہوں اس بات پر کی اللہ اقول علی اللہ اللہ حق یا حقیقن معنی لائق ہے میرے لئے کہ میں نہ کہوں اللہ پر اللہ حق نہیں سمجھ میں یہ ہے کہ سچائی میرے ساتھ لازم ہے یہ حاصل مانگی قدجیتکن میں تمہارے پاس آ چکا ہوں بھی بینت تن واضح دلیل لے کر میرے رب بھی تمہارے پروردگار کی طرف فارس المائی بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کوئی چھوڑ دو تم نے جو روب رکھا ہے ظلم کر رہا ہے ان کو بھاگ نہیں جا رہا تھا چھوڑ دو قال انکنت جی تب یہ آیت ہے اگر تو آیت لے آیا ہے تو فاتی بھی ہا اس کو ڈال دو قلتا منہ صادقین اگر تو اسے چومے سے فالقاسا ہو موسیٰ اسلام نے اپنے لاتھی پھیکا فیضہ ہوا سعبان مبید وہ اچانک جو ہے اجدہا ہو گیا واضح دوسری جگہ پر ہے جان وہ جان کی تا ہے جان چھوٹا سام سعبان بڑا ہے ٹھیک ہے تو جان کہا ہے مطلب حرکت میں چھوٹا سام جلدی سے جاتا ہے اور سعبان جسے میں کیا کبھی بڑا ہوتا تھا اور کبھی چھوٹا ہوتا تھا عجیب لاتھی اچھا وَنَزَا يَدَهُ اور ہاتھ نکال دیا فَيضَا ہیا بَيضَا لِن ناظرین دیکھا تو اچانک وہ بَيضَا مانا چمک تھی چمکدار تھا لِن ناظرین دیکھنے والوں دیکھنے والوں کے لئے سب نے دیکھا اپنے آنکھوں سے سمجھ میں گئے سامب موجزت تھا خارجی سامب لاتھی تھے نا لاتھی انسان کا بدن نہیں اور ایک ذاتی موجزت نور دکھار کی موسیٰ اطلام کی ذات سے نور چمکہ حادثی ایک خارجی موجزت دکھارا اور ایک داخلی یہ بڑے دو موجزت سمجھ میں گئے اس کے علاوہ سات موجزیں اور ہیں ٹھیک ہے وہ آگے ذکر ہوں گے ان موجزوں میں فی موجزہ اور دوسرے موجزہ میں ایک ہفتے کا بھی فاصلہ بھی ٹھیک ہے جی وَنَزَعِدْهُ اَچْحَا قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمْ قَحَوْ دَرْبَارِيُونِ ٹھیک ہو گیا اس کو ختم نہیں کرتے ہیں فوراً جو ہے کوئی چھوٹی نہیں ابھی آرام کرو انشاءاللہ نماز کے بعد میں گھر بھی نہیں جاؤ گا ادھر ہی گئے صحیح ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ عزیز اللہ بیت اللہ 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 اللہ